سویت عباس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں سب سے پہلے خاندانی بس پنزر دیکھیں یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان سے پہلے انسان کا خاندان ہوا کرتا ہے اور انسان اپنے خاندان سے پہچانا جاتا ہے گو کہ استثناءات ہر جگہ ہوتے ہیں exceptions are always there لیکن بہرحال انسان کی شخصیت پر اس کے خاندان کی چھاب ہوتی ہے اسی لئے معلومر المؤمنین دروت پردے محمد والے محمد اللہ اپنے بھائی عقیل سے مشورہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے لئے کسی ایسی عورت کا کسی ایسے قبیلے کی عورت کا انتخاب کرو جس سے ایک بہدر اولاد بیدا ہو چنانچہ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے اور کلابیا نامی قبیلے کی عورت فاطمہ کلابیا سے جو ہے وہ آپ کا تعارف کروائے جاتا ہے اور آپ کی پھر شادی اس قبیلے کی عورت سے ہوتی ہے نام آپ کا فاطمہ کلابیا تھا لیکن انہوں نے شادی کے بعد گھر میں ناخل ہوتے ہوئی پھر سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ انہیں دروازے کی چوکٹ کا بوسر لیا اور شہدادوں سے کہا کہ میں تمہاری کنیز بن کر اس گھر میں آئی ہوں ماں بن کر نہیں اور واقعی انہوں نے کنیزی کا حق عدا کیا نہ صرف انہوں نے کنیزی کی حق عدا کیا بلکہ ان کے بیٹے حضرت عباس میں بھی غلام ہونے کا حق عدا کیا مرحل حالانکہ وہ کنیز تھی نہیں ہے غلام تھی مرحل آپ نے جو ہے وہ کنیزی کو اختیار کیا اور کہتے ہیں کہ انہوں نے سختی سے منع کیا تھا مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو کیونکہ مولا کو جناب علی کو بی بی سیدہ یاد آجاتی ہے فاطمہ تو زہرہ یاد آجاتی ہے چنانچہ انہوں نے اپنا نام جو ہے اپنے لقب کی بنیاد پر ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں چار بیٹوں کی ماں جو ہے منتخب کیا چار بیٹوں کی ماں تھی جس میں ایک جو ہے وہ عبداللہ دوسرے جعفر تیسرے عثمال اور چہتے جناب علیہ وسلم تو چار بیٹوں کی ماں تھی اور چاروں کے چاروں بیٹے جو ہے وہ شہید ہوئے اللہ کے سبورد ہوئے اسلام کی راہ میں قربانی کے کام آئے اب آئیے ان کے بزرگوں کی طرف جیسے آپ کے آپ نے سنا کہ بڑا بہدر قبیلہ تھا بڑے بہدر قبیلے سے تعلق رکھتی تھی تو کیا اس کی وہ ہے دلیل یا کوئی مثال ہمیں پیش کریں مثلا آپ کی آپ کے قبیلے کے ایک بزرگ بہدر کا نام ہمیں ملتا ہے آمیر بن مالک آمیر بن مالک کا لقب تھا ملعب انسا اسنا ملعب الاسنا یعنی نیزے سے اسنا یا اسنا جو ہے وہ نیزے کو کہتے ہیں ملعب کھلنے والا کھلاری یعنی نیزوں سے کھلنے والا عرب مالک میں جس طرح ہم کہیں کہ تلوار سے کھلنے والا نیزوں سے کھلنے والا یعنی اس کے لئے کوئی مشکل کامی نہیں ہے یہ اہم سا مسئلہ ہے اور آپ نے امیر مختار کی فلم میں دیکھا بھی ہوگا کہ مالک آشتر کے پیٹے ابراہیم نے کس طرح نیزے سے کھلتے ہوئے اس کو اس کے اپنے دشمن کے سینے میں ہوتارا تو ان کا نام تھا ملعب الاسنا یعنی نیزوں سے کھلنے والا اسی طرح آپ کے خاندان کے بزرگ تھے آمیر بن تفیل ان کے بارے میں کہا جاتا ہے تنی بہدر تھے اتنی مشہور تھے اپنی بہدری میں کہ قیسر رون کہ دربار میں اگر کوئی شخص عرب ممالک سے آتا تو وہ اس سے پوچھتے کہ تمہارا آمیر بن تفیل سے کیا تعلق ہے اگر وہ کوئی تعلق بتلاتا کہ ہاں میں اس کا دوست ہوں میں اس کے جاننے والا ہوں میں اس پر شتار ہوں تو وہ اس کی بہت آؤ بھگت کرتا تحفیت آئی بنام و کرام سے نوازتا اور اگر تعلق ظاہر نہ کرتا یا تعلق نہ ہوتا تو اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا اسی طرح آپ کے خاندان کے ایک بزرگ ہے جن کے نامے عروہ ریحالی عروہ ریحالی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا عمرہ و سلطین کے ہاں آنا جانا بہت تھا ریحالی رحل سے نکلا ہے یعنی چلنا تو ان کے بزرگ نہ صرف مشہور تھے نہ صرف یہ کہ بہدر میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے بلکہ خود عمرہ و سلطین بھی اس کے معترف تھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنو حاشم کے بعد اگر وہ قبیلہ بہتدری میں مشہور تھا تو کلابیہ قبیلہ تھا اب آئیے صفات عباس کی طرف کہ جنابی عباس میں وہ کون سی صفات ہیں جو ہمارے عالی قابل تقرید ہیں جن کو دیکھ کر ہماری ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے زندگی گزارنے کا کہ مشکل آقاد میں کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عباس شیر کا ایک نام ہے عربی زمان میں ایک ہی چیز کے بہت سارے نام ہوتے ہیں اور ایک ہی نام کے بہت سارے معینے ہوتے ہیں تو اسی طرح شیر کی بہت سارے معینے ہیں تو خود لفظ ہے الفاظ استعمال ہوتے ہیں حیدر ایک لفظ ہے خود عباس ایک لفظ ہے القام میں اب الفضل یعنی فضل کا باب فضائل کا باب فضیلتوں کا باب فضل ان کے بیٹے کا بھی نام ہے یعنی کنیت بھی ٹھہری اور لقب بھی اور یقیناً مفضائی سے آراستہ اور بیراستہ دے اس کے حامل دے باب الحبائج بہت مشہور لقب ہے آپ کا امام موسیٰ قاظم کا اور جناب علیہ ازغر کا تینوں شخصیات کا لقب ہے باب الحبائج اس کے علاوہ سققہ یعنی پانی پلانے والا ایک لقب ہے قمر بنی حاشم اسی سے ہم اپنی قفتہوں کا آغاز کرتے ہیں درود بردے محمد والے محمد اللہ 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 دیکھئے عربی زبان میں بلکہ اردو زبان میں بھی چاند کو خوبصورتی کا استعارہ سمجھا جاتا ہے سمبل آف بیوٹی اور اس چاند میں بھی فل مور یعنی قمر یا بدر مکمل چاند کا اور زیادہ خوبصورتی کا استعارہ سمجھا جاتا ہے اور بدر یا قمر یا چاند کا خوبصورتی سے تعلق عموماً عورتوں سے منصوب کیا جاتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب یہی استعارہ کسی مرد کے لیے استعمال ہوگا تو یقیناً وہ مرد جو ہے بہت ہی وجہ اور بہت ہی خوبصورت ہوگا اچھا صرف حضرت عباس نہیں حضرت عباس کے خاندان میں بہت سارے لوگ بلکہ پورا خاندان بنی حاشم کہاں یہ جاتا ہے کہ ایک دفعہ بنو امیہ کے کسی شخص نے امام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ بنی حاشم کے بزرگوں کی جوانوں کی داڑیاں بڑی گھنی ہوتی اور ہماری خشخشی یعنی پوری داڑی نہیں ہوتی امام نے کہا کہ تم لوگ شجر خبیصہ سے طالب رکھتے ہو جس میں جھاڑیاں ہوتی ہیں یعنی جو شجر خبیصہ ہوتا ہے قرآن میں بھی شجر خبیصہ شجر طیبہ کا ذکر ہے شجر طیبہ یعنی معصومین اور اہل بیت کی خاندان کو کہا گیا ہے شجر خبیصہ بنو امیہ کی خاندان کو کہا گیا ہے ایک تفسیر کے منتابع تو بنی حاشم کا خاندان پہلے ہی سے بہت زیادہ خوبصورت وجی نوجوانوں کا خاندان کہلاتا تھا مثلا ہم عبد المناف کی بات کرتے ہیں وہ کہلاتے تھے قمرِ بطحہ مکہ کا ایک نام ہے قمرِ بطحہ یعنی مکہ کا چاند اتنی خوبصورت ہے عبد المناف اس کے بعد خود حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد ان کو کہا جاتا تھا قمرِ حرم یعنی بیت اللہ کا چاند وہ بھی اپنی خوبصورتی میں لاسانی دے خود جنابِ سیدہ نے رسول اللہ کو قمرِ لیل جو ہے کئی جگہوں پر بکا رہا ہے اس کے علاوہ حضرت علی کے لئے قرآن میں وَشَّمْزِ وَضْضُحَهَا وَالْقَمْرِ ذَتَلَاهَا یہ رسول اللہ کو شمس اور علی کو قمر کہا گیا ہے کہ جب چاند اس کے پیچھے پیچھے آ جائے کربلا میں جب امام حسین کا سر نوکِ نوزہ پر بلند ہوا تو کئی لوگوں نے بے اختیار سرِ حسین کو دیکھ کر کہا کہ راسن قمریون زہریون کہ کیا ہی خوبصورت سر ہے جو آفتہ چاند کی طرح چمک رہا ہے تو اس میں اگر آپ کو قمر بنی حاشم کہا جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہاں یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ دیکھیں ہم نے اتنے سارے چاند کی نوائے آپ کو عبدالمنف حضرت عبداللہ خود رسول اللہ حضرت علی عربان حسین پانچ پانچ خوبصورت وجین و جوان اب اگر آپ کسی کو بتائیں کوئی آپ سے پوچھے کبھی بنی حاشم میں خوبصورت لوگوں کے نام یا بنی حاشم میں کسی خوبصورت آدمی کا نام بتائیں اب آپ ان کو نام بتانا شروع کرتے ہیں بھئی کہ یہ عبدال جو ہے وہ مناف بھی تھے اور عبداللہ بھی تھے علی بھی تھے اور رسول اللہ بھی تھے تو سننے والا کیا کہے کبھی ایک نام بتا دو ان میں بہترین نام کونس آئے یعنی جو بنی حاشم کا چاند ہو تو آپ کہیں گے قمر بنی حاشم تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ چاند تو بنی حاشم میں بہت دیں لیکن قمر بنی حاشم کا لقم جو ہے جناب عباس کی جھولی میں آیا اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد بار محمد اسے آج کل لیکن لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے مسٹر ورلڈ مسٹر ورلڈ کا مندل بہتا ہے کہ طاقت در ترین یا خوبصورت ترین دنیا کا انسان تو قمر بنی حاشم یعنی قمر بنی حاشم کا خوبصورت ترین فرد لیکن یہ بات بالکل تیہ ہے ہمارے موشنے میں یہ چیز بہت زیادہ سرائیت کر جاری ہے کہ جو بھی شخص خوبصورت ہو چاہے عورتوں میں چاہے مردوں میں جلد یا بدیر وہ کسی نہ کسی گناہ کسی نہ کسی سکینڈل کم از کم افیر یا تحومت کا شکار ہو جاتا ہے اور آج کل تو میڈیا کا طور ہے آج کل تو جاں اچھا چہرہ جایا اچھی شخصی نظر آئی فرن آفرز آنی شروع ہو جاتی ہیں بھئی آپ برامے میں کام کریں آپ فلموں میں کام کریں آپ ایڈ میں کام کریں کم از کم آپ نیوز پڑھنے آ جائیں تو ہمارے ہاں تو ملدب اچھے گھرانے کے لوگ یا پڑھے لکھے گھرانے کے لوگ تو بہت دور کی بات ایک چائے والا ہو جاتا ہے مشہور کیوں نہیں ہو جاتا تو اس کی تذکر آ جاتی ہے اور پھر وہ اس کو ڈراموں فلموں اور ایڈ میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے سکینڈلائز ہو گیا اور پتہ نہیں کیا پھر اس کے ماں باپ نے مقاعدہ اس کو خط لکھ کے برا ملا گا فون کر کے برا ملا گا کہ تم کی چکریں پڑھ گئے ہم نے کراچی تمہیں کس لیوے جاتا اور تم کو کیا ہو گیا تم کیا لڑکیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ گھوم پیرو رہے ان کے ساتھ ڈان کر رہے ہو پھر اس نے جو ہے وہ چیز چھوڑی اب پتہ نہیں ہے آخری خبریں کیا ہیں لیکن بہرحال جو ہمیں پتہ چلا تو یہ حقیقت ہے کالج انورسٹریز میں پڑھنے والے اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے لیکن حضرت عباس کی وہ شخصیت ہے کہ جس نے امری بنی حاشم کا لقب ارن کرنے کے باوجود لقب حاصل ہونے کے باوجود کبھی پائز تقامت میں لگزش نہیں آنے تھی جو انبیاء کی سنت رہی جیسے یوسف علیہ السلام خوبصورتی میں بے مثل تھے لیکن پائز تقامت میں لگزش نہیں آئی فائدہ اٹھا سکتے تھے فائدہ اٹھا کے زلائخہ تو کیا وہ پوری سلطنت میں قابض ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے خدا کی اطاعت کو مندے نظر رکھا اسی طرح ہم کہیں گے کہ جناب عباس جو ہے وہ خوبصورت ہونے کے باوجود ناجائز فائدہ تو بہت دور کی بات ہے وہ باعفت ٹھہرے باعفت ہی نہ ٹھہرے باعث مت ٹھہرے یہ عباس کے دوسری صفت پہلی صفت امری بنی حاشم دوسری صفت باعث مت ہونا دیکھیں باعفت ہونا کا مندب ہے سنفی مخالف سے متعلق گناہوں سے اپنے دامن کو پاک کرنا یہ ہے باعفت ہونا باعفت ہونا باعثمت ہونے کا جز ہے باعثمت کا مندب ہے ہر خسم کی گناہوں سے پاک فقط سنفی مخالف سے متعلق ہر خسم کی گناہوں سے پاک عقل کی گناہوں سے پاک غزب کی گناہوں سے پاک وہم کی گناہوں سے پاک شاوت کی گناہوں سے پاک جو چار ہم اجزائے نفس پڑھتے ہیں اقل شہبت غزب اور وہم وہم یا وہم تو ان تمام گناہوں سے جو پاک ہوگا اس کو ہم کہیں گے باعثمت معصوم ہونا یا باعثمت ہونا تو باعفت ہونا کا مطلب کیا ہے شہمت سے متعلق گناہوں سے پاک اور باعثمت ہونا کیا ہے جو چار اجزائیں نفس کے ان سے پاک ہونا یہاں میں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ کیا حضرت عباس معصوم تھے بہت اچھا سوال لوگ پوچھتے ہیں تو اس کا وہ جواب دلیل بھی دیتے ہیں ہم نے تو پڑھا تھا چاردہ معصومین اور یہ جو آیت تدہیر ہے تو اس میں حضرت عباس شادل ہیں اب جب یہ آیت اتری تو پانچ افراد تھے حدیثیں کسامیں آپ پڑھتے ہیں کسامیں پانچ افراد تھے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت چاردہ معصومین پر پوری اترتی ہے آیت کی تطبیق یا اس آیت کا مزدام چاردہ معصومین ہے اس کے بعد اللہ نے کسی کی زمانت نہیں لی وہ یہ تو اہرہ کم تطہیرہ کہہ گئے جیسے کہ تم کو پاک کر دینا ہے پاک کر دینا کا حق ہے اس طرح کسی کی زمان نے لی اب یہیں پہ آکے ایک سوال اٹھنا ہے کہ کیا عصمت اختیاری ہے یا اجباری اختیاری ہے نہیں میرے اختیاری میں ہے کہ میں باعصمت رہوں مربھر یا جبر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ نے چاردہ معصومین کو اجباری طور پر باعصمت بنایا کہ تم معصوم ہو معصوم رہو گے ہماری ذمہ داری ہے کوئی گناہ تم کو نہیں چھوے گا تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ نے اپنے ہاتھ میں اختیار لے لیا یعنی معصومین پہ جبر کر دیا کہ بس تم معصوم ہو تو اس میں معصومین کا کیا کمال ان تو کوئی کمال نہیں اگر وہ گناہ سے بجے تو کیا ہوا اللہ نے بجایا علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ذمہ داری تو لی لیکن اللہ نے ذمہ داری اس بنیاد پر لی کہ وہ خود ہی بھی بچیں گے یسے ایک ٹیچر ہے وہ کہتا ہے تمہارا ایک گریڈ آئے گا یہ میری بھی ذمہ داری ہے تو اس کا منطب کیا ہوا بچہ بالکل نہ پڑے بچہ اگزام میں کچھ بھی نہ لکھ کیا ہے ایک گریڈ آیا گا نہیں اس کا منطب کیا ہوا اگر ٹائٹل دیا گیا معصوم کا تہارت کا تو معصومین نے اس تہارت کو نبھایا اور اختیار رکھنے کے باوجود گناہوں کو نہیں کیا سر انجام نہیں دیا تو عصمت اختیاری ہے اللہ نے بتلا دیا کہ یہ معصومین ہیں ٹھیک ہے اب یہاں میں ایک اور ابباس کے حوالے سے خوبصورت پہلو نکلتا ہے کہ ابباس حالانکہ اس آیت تدہیر کے مزداق نہیں ہے اللہ نے ان کا ذمہ نہیں لیا نہ ابباس کا نہ زینب کا نہ دیگر لوگوں کا لیکن ان لوگوں نے پھر بھی اپنے آپ کو معصوم ثابت کر کے دکھایا کتی بڑی بات ہے کہ کوئی مجبوری نہیں تھی اللہ نے کہا لی تھا لیکن انہیں پھر بھی کیونکہ ماحول ایسا تھا جب ماں باپ بہن بھائی آس بس پر اس ماحول جو ہے وہ معصومین کا ملے تو بچہ خود کیوں نہیں معصوم بن کر دکھائے اس کا ملتب کیا ہوا کہ اللہ ایک طرح سے ہمیں بھی حوصلہ دے رہا ہے کہ دیکھو جو معصوم نہ بھی ہو وہ بھی اپنے آپ کو معصوم کر کے ثابت کر کے دکھا سکتا ہے تو تم بھی تھوڑی سی امت کر لو اگر معصوم کے درجے پہ نہ بھی پہنچے تو ان سے قریب تریند ہو جا ہوئے 50%, 60%, 70% جتنا بھی تو معصومیت کو حاصل کر سکتے ہو معصومیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو تو theoretically تو ہر انسان معصوم بن سکتا ہے وہ الگ بات ہے practically چند ہی لوگوں نے ثابت کیا چند ہی لوگوں نے theoretically ہر کوئی معصوم بن سکتا ہے لیکن practically ممکن نہیں ہے اور چند ہی لوگوں نے اس کو ثابت کیا تو حضرت عباس آئیت تحریر تطہیر کیا مزدان نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے اپنی معصومیت کو ثابت کیا اب بھائیہ ہماری تیسری گفتگو میں تیسرا جو وہ ہے پہلو یا تیسری صفت عباس ایک تو صفت ہم نے کہا عمر بنی حاشم ایک ہم نے کہا عصمت ایک تیسرا جو ان کا جو وہ ہے خوبصورت کمال وہ ہے علم اچھا علم کی جب اگر عمر بنی حاشم کہے تو چلے ٹھیک ہے خوبصورت ہے اسمارت دے اگر ہم عصمت کہے چھیک ہے گناہ ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا علم کے حوالے سے بات کریں تو علم ہی حوالے سے بہت زیادہ واقعات ہمارے سامنے نہیں آتے تو ہم جیسے جاہل افراد یہی کہہ دیتے کہ بھئی شاید وہ بہت بڑے عالم نہیں تھے ایک استاد ایک عالم دین اپنے طلبہ کے سامنے درس دے رہے تھے تو کہنے لگے کہ عباس کا شجی ہونا جررت بند ہونا تو ثابت ہے لیکن عالم ہونا فقی ہونا ثابت نہیں ہے تو میرے نزلیک وہ بہت بڑے عالم یا فقی نہیں تھے یہ کہہ کہ وہ چلے گئے رات کو سوئے تو خواب میں عباس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے تم سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے فقی انہوں نے کہا پوچھئے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی مشکل مسئلہ ہے میں اس کا شواب نہیں دے سکتا کے لئے تم تو بہت بڑے فقی بند دے ہو کہ میں بہت بڑا عالم ہوں تم جیسے لوگ ان تمام روایتوں کو پڑھ کر عالم بن سکتے ہیں کہ جو روایتیں معتبر اور غیرے معتبر راویوں سے تمہارے تک پہنچیں اور میں جس نے حضرت علی کے زانوں پہ بیٹھ کر انہیں محاصل کیا بغیر کسی راوی کے بیچ میں تو کیا لکھ عالم اور فقی نہیں تو یہ سن کر جو ہے وہ عالم دین شرمیتا ہوں گیا رسول امیر المومنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زانوں پہ بی بی زینب سورا اور ایک زانوں پہ حضرت عباس کو بٹھا کر جو ہے پڑھاتے تھے ایک دفعہ انہیں کہا کہ بیٹا کہو ایک انہیں کہا واحد انہیں کہا کہو دو دو کے لیے جو ہے ان کی زبان نہ کھولی تو علی نے کہا کہ بیٹا دو کیوں نہیں کہ دیکھا ہے کہ جس زبان سے میں نے ایک کہہ دیا اس زبان سے میں دو کیسے کہہ سکتا ہوں یہ دی بارے فت امام فرماتے ہیں کہ ان العباس ابن علی علم اس طرح دیا گیا ہے کہ جیسے ایک پرندہ ایک پرندے کو غزہ دیتا ہے اب میں دیکھا نا چڑھیا اپنے بچے کو چونچ در چونچ ایک چونچ سے دوسری چونچ تک غزہ پہنچتی ہے بغیر کسی راوی بغیر کسی پیالے ہم تو چمچے میں پھر بھی پیلاتے ہیں ماں چمچے میں بوتل میں پیالے میں وہ تو چونچ سے چونچ تک جاتا ہے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا تو پولویشن کا کانٹامینیشن کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ آپ امیل المومینی کسی سے کہیں اور وہ جو ہیں حضرت عباس سے کہیں کوئی راوی نہیں جتنے زیادہ راوی ہوں گے علم اتنی مشتبہ ہوں گا کیوں آج مسلمان تحتر فرقوں میں بٹے ہوئے علم کے مشتبہ ہو جائے سے رسول اللہ کے زمانے میں ایک اسلام تھا اس کے بعد دو پھر چار پھر تحتر اسلام آپ کے سامنے آگئے ہیں کیونکہ راوی بیچ میں آگئے ہیں بہت سارے غیر مصدقہ یا کاذب راوی تو حضرت عباس کا علم یقینا اپنی مثال آپ تھا یہ بات علیہ ہے کہ وہ موقع نہیں ملا مثلا ایک طالبی میں وہ دس کتابوں کو پڑھ کر آتا ہے اور آپ اس سے وائی وائی لے دیں سوال جواب کر سلسلہ ہوتا ہے اور آپ سے پہلی کتاب پوچھتے ہیں پہلی کتاب میں وقت پورا ہو جاتا ہے فرض کر لیجئے ایکزیم کا دس منٹ پندرہ منٹ جتنے بھی آپ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے ایک ہی کتاب پڑھے تو بچہ کیا کہے گا سر آپ نے مجھ سے صرف ایک ہی کتاب پوچھی آپ نے مجھ سے پوچھا ہی کیا اگر پوچھتے تو میں مطلب تھا تو حضرت عباس کو موقع ہی نہیں ملا ابھی آئے گا تذکرہ علم کیا بہت ساری بات ہو میں موقع نہیں ملا اگر کسی امام کو کسی معصوم کو یا کسی بڑی شخصیت کو جو کسی خوبی کا حامل ہو اس خوبی کے مظاہرے کا موقع نہ ملے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوبی سے آ رہی ہے جی نہیں خوبی موجود ہے لیکن مظاہرے کا موقع نہیں ملا یہاں میں ہماری تیسری بات یا تیسری صفت عباس چودی صفت عباس کہ ہم تذکرہ کریں گے اور وہ ہے سقایت یعنی پانی پلانا پہلی خوبی خوبصورتی بجاہت دوسری ان کی خوبی عفت یعنی عفت نہیں عسمت عسمت نمبر تین علم چیک ہے اور نمبر چار سقایت یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے اور غالباً حضرت عباس کے علاوہ کوئی بھی اتنا پانی پلانے والا مشہور نہیں ہوا ساقی ایک اثر ہے امیل ممنین لیکن جو نزبت پانی پلانے کی یا سہراب کرنے کی حضرت عباس سے دی جاتی ہے وہ بہت کم لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ پانی پلانے کو ہم نے بہت underestimate کیا ہے بہت چھوٹا کام سمجھا ہوا ہے یعنی ہم سے کہا جائے کسی بڑے کام کا تو ہم کر لیں گے لیکن پانی پلانے کا کہا جائے تو ہم اس کو چھوٹا کام سمجھتے ہیں مثلا کسی کو کہا جائے کبھی سبیل پر کھڑے ہو جاؤ نہیں ہمیں سبیل پر نہیں کھڑو میں کوئی بڑا کام دے جائے یا کسی کو کہا جائے بھئی مہمانوں کو پانی پلاؤ تو کوئی چھوٹا کام یہ تو چھوٹا کام بڑا کام دیجئے تو آپ دیکھیں ابھی اندازہ ہو جائے کہ آپ کو پانی پلانا خود کتنا بڑا کام ہے سب سے پہلے اگر پانی پلانے کی اہمیت کو جاننا ہے تو خود پانی کی اہمیت کو جانیے کہ کیا پانی اہم ہے میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں تو پہلے اگر اس چیز کی اہمیت ہوگی تو تو اس کا دینا بھی اہم ہوگا یعنی اگر آپ سونا صدقہ کرتے ہیں تو اس کا اندر پر سونے کی اہمیت ہے جب ہی تو اس کو صدقہ کرنے کا سواب ہے بہت زیادہ جتنی زیادہ قیمدی چیز ہوگی اتنا ہی زیادہ اس چیز کو دینے کا سواب بھی ہوگا اللہ کے رامے یا دوسروں کو دینے کے حوالے سے پانی کی کیا اہمیت ہے شاید اس وجہ سے پانی کی کوئی اہمیت لوگ نہیں گردانتے کہ free of cost ہے two third of the world دو تہائی دنیا کا پانی جو ڈھپا ہوا ہے ایک بے ذائقہ جو ہے وہ چیز ہے تو شاید اس وجہ سے لیکن نقیقت ہے کہ بہت اہمیت ہے مثلا پانی کی اہمیت کو ہم مند نظر رکھ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ خیسرِ روم نے حاکمِ شام کو ایک شیشی بھیجی اور یہ کہا کہ اس شیشی میں دنیا کی ہر چیز ڈال کے دو اب اتر کے مرابر شیشی اتر کی جو شیشی ہوتی تھیں چھوٹی سی شیشی اب حاکمِ شام پریشان ہو گیا کہ میں کیا چیز ڈالوں اگر آپ کے بعد بہت بہت بڑا ٹرک بھی ہو اینل سی کا ٹرک ہو بہت بڑا کنٹینر بھی ہو اس میں آپ کتنی چیزیں ڈالیں گے پھر بھی پوری پوری گھر کا سمان نہیں آئے گا تو شہر اور دنیا تو بہت دور کی بات تو ابن عباس وہاں موجود تھے تو ابن عباس سے پوچھا کہ بھئی تم بتاؤ اس کا جواب کیا اس مسئلے کا حل کیا ہوگا اس شیشی میں پوری چیزیں دنیا کی تمام چیزیں ڈالنی ہیں تو حضرت عباس نے کہا کہ اس میں پانی ڈال دوں جب پانی ڈال کے بھیجا ہوا تو بڑا خوش ہوا کہلے گا بلکل ٹھیک تو لوگوں نے حضرت عباس سے پوچھا بھئی اس کی کیا باجہ ہے کہلے گا تم نے سورہ انبیاء آیت نمبر تیس نہیں پڑھی کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا تو جب اللہ تعالی نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا تو پانی منبا ہے ہر چیز کا اور آپ دیکھ لیجئے پانی درختوں کی حیات کا سبب ہے پانی نہیں ملے تو درخت مرجہ جائے مرجہ درخت نہیں ہوگے تو جانور درختوں کیسے کھائیں گے اور زندہ رہیں گے جانوری بھی مرجائیں گے جب جانور مرجائیں گے تو خود انسان نہ پودوں کو حاصل کر پائے گا یعنی سبزیوں اور پھل نہ جانوروں کا گوشت کھا پائے گا انسان بھی مر جائے گا جو ہم اہتسالی دیکھتے ہیں بارش کا ناہونا دیکھتے ہیں خوشکسالی کیا ہے کیوں موت کا سبب بنتی ہے پانی کے ناہونے کی وجہ سے تو بس پانی جو ہے وہ تمام اشیاء کا جو ہے وہ ممبا ماخذ ہے ہم کیوں مررے ایک پہ سائزدان جو ہے وہ پانی دراش کر رہے ہیں اچھا لوگوں نے جب یہ سوال سنا جواب تو حضرت عباس کے اس جواب سے بڑے منتاثر ہوئے اور منتاثر ہو کے کہنے لگے کہ آپ کے علم اور علی کے علم میں کیا فرق ہے یعنی جنہوں نے علی کا علم دیکھا ہی نہ ہو علی سے استفادہ ہی نہ کیا ہو تو وہ علی کے ایک شاگرد کو ہی بہت بڑی چیز سمجھے گا کہ بھئی آپ کے علم کا کیا کہنا تو کیا علی کا علم ابھی کے برابر ہے ناؤذب اللہ خدا نہ خواہد ساتھ ابن عباس نے کہا کہ میرے علم اور علی کے علم میں وہی فرق ہے جو قطرے اور سمندر میں ہوتا ہے میرے علم میں اللہم اصول اللہ جو ایک پانی ہے جو قطرے میں اور سمندر میں ہوتا ہے اب آپ ادناسہ کر لیجئے کہ لوگ قطرے سے تو استفادہ کر رہے ہیں اور سمندر سے سویزاً سمندر سے دشمنی اگر لوگ سمندر سے استفادہ کر لیتے تو کہاں پہنچ جاتے قطرے سے استفادہ کرنے پر قطرے سے روم سے جان چھٹ گئی ونہاں وہ جان کو آ جاتا کہ تم کیسے مسلمان ہو تم لوگوں کو اس سوال کا جواب نہیں پتا تو یہ تھا ابن عباس کا جواب اور جب بات چلی پانی کی اور حضرت علی کی تو کسی حضرت علی سے سوال کیا کہ مولا یہ بتلائی ہے کہ پانی میں کس چیز کا مزا ہے ہر چیز کا ایک مزا ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے کڑوا ہوں گا میٹھا ہوں گا تیکھا ہوں گا نمکین ہوگا تو پانی میں کس چیز کا مزا ہے اچھا آپ یہ پڑھ چکے سائنس بھی کہتی ہے تمام لوگ اس بات پر متفق ہے سائنس وہ پانی جو ہے بھی مزا ہوتا ہے نجاست کے چپٹر میں آپ پڑھتے ہیں جب تک اس کا رنگ بو زائقہ تبدیل نہ ہو جائے تو زائقہ کا مطلب ہے اس میں زائقہ نہیں ہوتا ہے رنگ نہیں ہوتا ہے بو نہیں ہوتی ہے اگر اس میں کوئی چیز ہے آجائے تو اس چیز کی ہوگی جو اس میں ملائی گئی ہے کافور مثلا بیری بیری کے پتے یہ جو بھی چیز نجاست تاہرہ جو بھی چیز بری چیز اس میں گری ہو ملائی گئی ہو تو پانی سب سے پہلے تھی کہا کہ تم نے یہ سوال علجنے کے لئے پوچھا ہے یا سلجنے کے لئے کچھ لوگ سوال ٹیسٹ کرنے کے لئے پوچھتے ہیں علجنے کے لئے پوچھتے ہیں تو بچھل اللہ جواب ہو گیا پھر مولانا اس کو جواب دیا یعنی کہ ٹال دیا ہمیں جواب نہیں آئے ہم کہتے ہیں ہم یہی جواب دیں گے نا کہ تم جو ٹائم پاس کرو چلو جا کے دوسرے کمر میں بیٹھ کے پڑھو شابش تو مولانا کہا کہ پانی میں حیات کا مزہ ہے سبحان اللہ حیات اللہ حمد صلی اللہ اللہ حمد صلی اللہ پانی میں حیات کا مزہ ہے یعنی حیات کا لطف ہے اور آج سائنس کہتی ہے تمام دنیا کے لوگ متفق ہیں کہ پانی نہ ہو تو حیات نہ ہو پانی ہو تو حیات ہوگی تو یہ پانی کی اہمیت ہو گئی اس کا ملکہ پانی کی اہمیت ہوگی تو پانی پلانے کی پانی فراہم کرنے کی پانی کی سبیل کرنے کی بھی اہمیت ہوگی سان بینے بعدہ انسار کے امیر اور ایک روایت کے مطابق جب جنگ نہیں ہوا کرتی تھی تو علم سعید بن عبادہ کی پاس رہا کرتا تھا تو سعید بن عبادہ نے کہا رسول اللہ سے میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں جو ہوں وہ کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو کیسا ہے تو رسول اللہ نے کہا بہت اچھا بہت اچھا خیال ہے بہت اچھی بات ہے صدقہ کرو تمہیں نے پوچھا ہے آپ بدلائیے بہترین چیز کیا ہے جس کو میں صدقہ کر سکتا ہوں اپنی ماں کو عیسالی سواب پہنچانے کی غرص سے تو آپ نے کہا سیرابی لوگوں کو سیراب کرنا لوگوں کی پیاس بجھانا ایک اور روایت میں پوچھا مولا سے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ بہترین چیز کیا ہے تو آپ نے کہا بہترین عمل تو رسول اللہ نے کہا کہ تشنا جگر کو سیراب کرنا بہترین عمل ہے چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو ہم جانور کے پانی پلانے کو تھوڑا سا انڈر ایسٹیمنٹ کرتے ہیں انسانوں کو بھر بھی پلا دیا چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو اس کا انڈر ایسٹیمنٹ نہ کیجئے لہذا ابی عباس نے ہر کی فوج نہیں بلکہ ہر کی فوج کے جانوروں تک کو پانی پلایا اور جو اللہ فرماتا ہے سورہ فرقوان آیت نمبر سینتالیس میں کہ کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا تو یہی کہتا ہے کہ ہم نے اس پانی کو نازل کیا تاکہ انسان سہراب ہو تاکہ جانور سہراب ہو جب اللہ سہراب کر رہا ہے تو انسان کو سہراب کرنے میں کیا دقت یا شدبندگی محسوس کرنا اسی طرح ایک شخص نے پوچھا کہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جنت کے خریب کر دیتا ہے تو آپ نے فرمایا تو ایک مشک خرید لے اور اس سے لوگوں کو پانی پلا اور اس وقت تک پانی پلا جب تک مشک ہٹنا جائے نسلسل پانی پلاو پانی پلا لے سے تھکو نہیں رکو نہیں بس ایک بردبہ دو بردبہ پلا دیا پڑے کے چکا ایک اور بڑی تلچسپ حدیث کہ اگر پانی میسر ہو تو پانی پلانا کسی غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے اور اگر پانی میسر نہ ہو اور پھر پانی پلایا جائے تو کسی مردہ کو زندہ کرنے کے برابر ہے کتنا بڑا جسے کہتے ہیں عجر و ثواب ہے ہماری یہاں عموان اس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے دیکھیں ایک بڑا اچھا میں بھی پڑھ لیا تھا ایک میسیج آیا کہ گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے شدت گرمی سے لو لگ سکتی ہے شدت گرمی سے ڈھی ہرڈرشن ہو سکتی ہے یہ 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 فلا فلا چیزیں ہو سکتی ہیں تو آپ اہدیادی تدابیر کریں خوب پانی پیئے پانی پی کے گھر سے نکلیں اور لوگوں کو بھی پانی پلائیں جگہ جگہ آپ نے سٹالز بھی دیکھیں گے کولر وغیرہ لکھے لگ جاتے ہیں ایک نمیدی اچھی بات کی کیا آپ اپنے گھر کے سہن میں یا ٹیریس میں یا بلکنی میں ایک ٹری یا تھال رکھ دیں پلیٹ رکھ دیں جس میں پانی ہوں تاکہ پرندے جو پیاسے اڑ رہے ہیں گھوم رہے ہیں ان کے لئے تو کوئی بھی پانی نہیں رکھے گا ہم انسانوں کے لئے پھر بھی توجہ کر لیتے ہیں پرندوں کے لئے اگر پالے میں ہوں تو الگ بات ہے لیکن اڑتے میں پنچی آسمانوں کی سہر کرتے ہیں وہ ان کو کون پوچھے گا تو تاکہ وہ پرندے جو گرمی سے بے حال ہوں وہ آپ کے ٹیریس آپ کی چھت آپ کی بلکنی میں آکے پانی پی لیں یہ بھی صحاب ہے ان کے خود حدیث کہہ رہی ہے چاہے جانوری کیوں نہ ہو اس کو پانی پی لیں خود گھر میں بچوں کے اس بات کی ٹریننگ دیں ضروری نہیں ہے کربلا ہو پھر آپ مشک بھریں تلوار چلائیں امام کا ظہور ہو آپ نیزے سے دشمن کے سینے کو چیر پھاڑیں جو کام ابھی آپ کر سکتے ہیں کام اس کو تو انجام دیں کربلا میں کتلا اہم کام تھا لوگوں کو پانی پلانا جو حضرت عباس نے اپنے ذمہ لیا اگر آپ کربلا میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں فی الحال جن لوگوں کو پانی پلا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کوئی تڑپے مرے اور مرنے کے غریب پھر آپ اس کو پانی پلائیں اب وہ امی کو آپ جب وہ کہیں پانی پلائیں اور نہ بھی کہیں تو بھی آپ سمجھ جائیں اگر کوئی شخص مثلا ہم دسخوال پہ بیٹھ دیں تو بچوں کو یہ عادت ڈلوائیں کہ بیٹا پانی کے گلاس بھر کے رکھو امی کو ابو کو بڑی بھائی کو بڑی بہن کو چھوڑے بھائی چھوڑے بھائی بہن کو کوئی ایسا مزاقہ نہیں ہے ہم انظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بلکہ دوسروں کے ہم خود پانی مانگ رہے ہوتے ہیں امی ذرا پانی دے دیں ابو ذرا پانی دے دیں نہیں بچوں کو ٹرین کریں کہ ماں اگر کھانا پکا رہی ہے تو بچے دسخوال لگائیں بچے پلیٹے رکھیں بچے جو ہے پانی کے گلاس اور اس میں پانی بھر کے رکھیں جو کام بچے کر سکتے ان سے ضرور کروائیں ایک تو خود ٹیم ورک پیدا ہوگا ایک تو خود یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہماری امی جو دو گھنٹے سے بریانی پکا رہی ہیں یا اوروہ منا رہی ہیں یا کچن میں گئیم ہی ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی کہ ہم فقط ایک جو ہے وہ کیبینٹ سے گلاس نکال کے کولر میں پانی رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں دقت اور زحمت محسوس ہوتی ہے یا کولر بنانے میں یا فریش کی بوتلیں جو خالی ہو جاتی ہیں تو چھیک پو گھر مچ جاتی ہے کہ تم لوگ فریش کی ساری بوتلیں خالی کر دیتے ہیں اور بھر کے نہیں رکھتے ہیں ساری بوتلیں باہر بڑی ہوئی ہیں تو یہ سب کیا ہے پانی پلانے کے جسے کہتے ہیں کہ سواب کے بہانے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں ہر گھر میں یہ تو ہائی ہے ملتا کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہوگا کہ پانی کی بوتل پی اور خالی چھوڑ دی کولر خالی ہے تو کسی کو ہوشی نہیں ہے اببہ آکے کولر اٹھا کے پڑک دیں کہ بھائی تم لوگوں کو ذرا سا بھی ہوش نہیں میں تھکا آ رہا تو میرے لئے پانی نہیں ہے تو یہ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا دیکھو اگر تمہیں اہلی بیت کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ضروری نہیں ہے کربلا بھرپا ہو پھر تم کچھ کرو تم اس وقت بھی مہت کچھ کر سکتے ہو مثلا اگر پانی موجود ہے تو آپ لوگوں کو پانی پلے چھوٹے بچوں کو جگہ جو جتنا اہلیت رکھتا ہے جس کام کا اس کو وہ کام دیا جائے اب ایک چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے فرض کرنے آٹھ نو سال کی وہ کھانا نہیں پکا سکتی لیکن یہ پلےٹے رکھنا پلےٹے اٹھانا زرزخان رکھنا زرزخان اٹھانا پانی رکھنا پانی کے گلاس ایک جگہ پہ رکھنا یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں تو اس کام سے فائدہ اٹھائیے اور یہ بھی دیکھیں جو حدیث میں ہے نا کہ جنت کے قریب کر دیتا ہے مشک بھر لو پانی پلاؤ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مشک بھرے ہیں بھئی آپ وہ مشک کا زمانہ نہیں رہے آپ کوڑر بھرے ہیں آپ فریج کی پوتلیں بھرے آپ جگ بھرے آپ جو گلاس ہے اس کو بھرے بس جو چیز موجود ہے بس اس کو آپ کریں اس کا مطلب کیا ہوا اگر یہ چیزیں نہ ہوتی اور آپ سے کہا جاتا تو آپ انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کرتے جب جو چیز موجود ہے وہ آپ نہیں بھر سکتے تو جو چیز موجود نہیں ہوگی تو پھر آپ اس کو کیسے لائیں گے آسان کام نہیں کر سکتے تو مشکل کام کیسے کریں گے اب یہ اس کی مثال ابھی آگے آئے گی کہ مولا علی نے جنگ بدر میں پانی کی سبیل کی تھی کوئے سے پانی لائے تھے پانی کا کھوڑا نہیں تھا کیونکہ کھوڑا موجود تھا کیا کھوڑا موجود تھا کھوڑنی کی کیا حضراباد نے کھوڑا تھا کیا کھوڑا موجود نہیں تھا پانی موجود ہی نہیں تھا یا قبضہ تھا اس کے اوپر تو جو چیز موجود ہے کم اس کو کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ان نیکیوں کی بھی توفیق دے گا جو آپ کو بظاہر سامنے نظر نہیں آرہی چھوٹی نیکیا کریں اللہ تعالی بڑی نیکیا کرنے کی توفیق دے گا حدیث میں ہے جب انسان وہ کام کرتا ہے جو اس کو معلوم ہے تو اللہ تعالی اس کو ان چیزوں کا علم دے دیتا ہے جو اس کو نہیں معلوم کتنی باتیں ہم کو معلوم ہیں کتنے درود سن چکے ہیں کتنی نیکیوں کے بارے میں ان کے فضائل گناہوں کے اثرات ان کے نتائج لیکن ہم کتنی نیکیا کرتے ہیں ہم کتنے گناہوں سے بچتے ہیں تو جو چیز موجود ہے جس کے لئے ایک جملہ بولا جاتا ہے avail the availability جو چیز موجود ہے کم اس کو avail کریں پھر انشاءاللہ اللہ تعالی جب توفیق دے گا اور آپ کا جو یہ دعویٰ ہے کہ امام آئیں گے تو میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا بھائی آپ کم اس کم پانی سے شروع کریں تو یہ پانی کی اہمیت یہ پانی پلانے کی اہمیت اب آئیے سقائے امتی انساقی امت کتنے ساقی گزرے ہیں یا پانی پلانے والوں کے کیا درجہ دے کیا بزرگان دین ہیں جو ہمیں اس طرف دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں درود پردے محمد والے پانے دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ پانی پلانے کی اہمیت کی حوالے سے تو خدا خود ساقی ہے سورہ فرقان آیت نمبر 47 اللہ تعالی خود کہتا ہے کہ ہم نے پانی کو نازل کیا جس سے انسان پیتے ہیں جانور پیتے ہیں پودے سہراب ہوتے اور اگر ہم پیچھے جائے تو ہمیں ملے گا کہ جناب قوسائی پہلے پہلے بزرگ کہ جنہوں نے جو ہیں وہ کونہ کھودنے کا کام شروع کیا زمین سے پانی نکالنے کا کام شروع کیا اور پانی درامت کرنے کا کام کیا کہ پانی موجود نہیں ہوتا تھا تو باہر سے کہیں سے پانی لے کر آتے تھے اور پھر لوگوں کو سہراب کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد عبد المطلب انہوں نے تو بہت ساتھا کام کیا بہت ساتھا مشہور ہوئے پانی پلانے والوں کے حوالے سے حجاج حجاج اکرام جو آیا کرتے تھے ان کو پانی پلائیا کرتے تھے کوئیں کھودا کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اتنا زیادہ ان کو شہرت مل گئی تھی کہ لوگ ان سے جلنے لگے تھے ان کا نام بہت زیادہ ہے کیونکہ لوگوں کو پانی پلاتے لوگوں کی زیاں فتح کرتے تو کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کوئیں کھودے تھے اور جو پانی کے زخیرے اور انہوں نے مہویا کیے تھے اس میں لوگ رکھنے ڈالتے تھے کوشش کرتے تھے کسی طرح ان کا پانی ضائع ہو جائے اور جو بھی شخص یہ کام کرتا وہ کسی نے کسی مرض میں مبتلا ہو کے مر جاتا آپ کی بارے میں ملتا ہے کہ آپ کوئیں میں کشمشیں ڈال دیتے تھے تاکہ پانی میٹھا ہو جائے لوگوں میٹھا آج کل آگیا ہے نا فلیورڈ وارٹر لیمن وارٹر امرود کا سیپ کا کلے کا مختلف دیکھیں وہی حضرت عبدالمتلیبی سندتی جو آج کل دبائی اور کراچی کے سٹورز میں آپ کو ملتا ہے فلیورڈ یا ویٹامین ایٹڈ ویٹامین والا وارٹر جو ہے پانی آگیا ہے گلاب کی خوشبو والا پانی آگیا ہے وغیرہ وغیرہ تو کشمش آپ خود بتائیں کہ ایک گلاس میں دو چار کشمشیں تو ڈلے گی نا میٹھا ہونے کے لئے یا ایک بوتل میں دس بارہ ڈلیں گے تو کوئیں میں کتنے کشمشیں ڈلتی ہوں گی کہ اس کا پانی میٹھا ہو جائے اور صرف پانی نہیں ایک بہت بڑا ہاؤز انہوں نے بنایا اس میں کیا ڈالا دودھ پورے ہاؤز میں دودھ ہی دودھ پانی نہیں اور لوگ آتے تھے بلکل ڈول اور بالٹی اور جسے کہتے ہیں کہ چمچوں سے دیگوں سے سراب ہو کے اپنے خیموں میں لے کے جاتے تھے ہم بھی اگر محرم میں جب شربت ملے تو دو چار کلاس سے کم کوئی بھی نہیں پیتا اس پیشلی اگر جو ہے وہ دودھ کا شربت ہو محول مرزا کا شربت ہو مشہور شربت ہے جسے ہمارے لگنوں میں بھی کچھ جگہیں ہی ہی ہوتی تھیں اپنے حبیب اپنی مزاری کے حوالے سے واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے وہ شربت پلایا کرتا تھا تو اچھا شربت ہو لوگ دو چار تو ضرور بھی تھے تو آپ اندازہ لگا لیں اس زمانے میں تو سہرہ میں تو پانی کی زیادہ طلب ہوا کرتی تھی پانی مل جائے آچھل پانی نہیں ملتا منرال وارٹر آپ کو پے کرنا پڑتا یا پھر ایسا پانی ملے گا کہ آپ کو اُلٹی ہو جائے تو سہرہ کا علاقہ شدید گرمی حالکہ دیکھیں پانی کیسی چیز ہے آپ کہہ سکتے ہیں بھئی تم اپنا پانی کیوں نہیں لے کر آئے یا بچہ ہے بچہ ہے پانی وارٹر بوٹل نہ لے کر جائے یا لنچ باکس نہ لے کر جائے مس اس کو کتنا جسے کہتے ہیں کہ سرزنش کرے گی کہ تمہارا لنچ باکس کھائیں تمہاری پانی کی بوتل کریں جساقی ماہ آیا کرتے تھے حجاج آیا کرتے تھے تو ان کو چاہیے تھے کہ وہ اپنا سامانے خوردنوشت پینے کا اور کھانے کا اپنے سامان ساتھ لے کر آئیں یا اتنا مال لے کر آئیں حج کیلئے کہا گیا ہے کہ اتنا مال ہو کہ آپ حج کر سکیں اتنا مال لے کر آئیں کہ حج کے اخراجات برداشت کر سکیں بلکہ اتنے اخراجات ہوں کہ اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کسی مشکل میں نہ چھوڑے تو یہ ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے اگر ذمہ داری ہے اس کی پیسے میں آپ چلے جائیں حج کتنا بڑا بزنس بن چکا ہے تیل کے بعد آپ لوگوں کی نظریں اسی پر ہیں جو ہمارے ہائی رائز بلڈنگز مل رہی ہیں جو چودہ چودہ ہائی رائز بلڈنگز کے وہ ٹینڈرز ہیں نکلے میں اور بن رہی ہیں کیوں بزنس بن چکا ہے کہ پانی کے ایک بردل کے جو ہے وہ پیسے لیے جا رہے تو پانی جو ہے وہ پلانا بہت بڑا سواب ہے اور جنابی عبد المطلب نے جنابی عقوسائی نہیں پلایا پھر ابو طالب نے اس کو زندہ کیا بلکہ چاہے زمزم کا اجرہ کیا اور پھر دبارہ سے جو ہے وہ زمزم کا کھوہ کئی مرتبہ بند ہوا کئی مرتبہ کھلا تو اس کو کھولنے میں خاندان بنی حاشم کا حاضرہ پھر حضرت علی کے حوالے سے ملتا ہے پانی پلانے کے حوالے سے ساکھی ایک کوسر مشہور ہیں ان کا ایک نقب بھی ہے حضرت علی کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے تین جبھاؤں پر پانی پلایا جنگ بدر میں خلیفہ سوہم کے انتقال کیوا اور جب باغین ان کو گھرا ماتا اور جنگ سفین جنگ بدر میں جب رسول اللہ نے کہا کہ کون پانی کی سبیل کرے گا تو اس وقت جو ہے وہ بہت رات تھی دشمن کا جو ہے وہ درخوف تھا اور بڑا مشکل تھا کوئے تک جانا بہت دور تھا تو حضرت علی نے کہا میں جاؤں گا تو رسول اللہ نے ان کو بھیجا جب گئے تو کوئے کے پاس نہ کوئی ڈول نہ کوئی رسی کیونکہ سہرہ میں دور طراز مقام پر زیادہ قابل استعمال نہیں ہوگا تو حضرت علی خود بنفس نفیس کوئے میں اتر گئے مشک بھری اب آپ دیکھ لیں اندھیرہ اور دشمنوں کا ڈر اور پانی بھرا اور لے کر آج جب لے کر آج تو آندھی آئی اتنی سرط آندھی کہ وہ کھڑا ہونا پلا پھر آندھی جب تھمی آگے بڑے جب آگے بڑے دوبارہ آندھی آئی پھر آپ تھوڑے دیرے کے لیے رک گئے اور جو سہروں کی آندھی ہوتی وہ بڑی خطرناک ہوتی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں بعض اوقات اور اس کی اس آندھی سے جو پتر کنکر اڑتے ہیں تو کنکر آپ کے آنکھوں میں لگتے ہیں جس کی ویسے اندھا بن ہو سکتا ہے تو رک گئے پھر دوسری مردمہ جب ہی جو عرب ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ مشال جو پہنتے ہیں پترہ وہ اسی لئے پہنتے ہیں جو کپڑا جو ڈالتے ہیں وہ فیشن کے طور پر کپڑا نہیں ڈالتے ہیں وہ اس لئے ڈالتے ہیں جب وہ سہرہ میں نکلے اور ہوا چلے توفان آئے تو کپڑا جو ہے اپنے آس پاس ڈالنے یا کپڑا جو ہے وہ آگے کی طرف رہے اور کنکر نہ پڑے چہرے کے اوپر تو دوسری مرتبہ رکھے پھر تیسری مرتبہ آنڈی آئی تھی تیسری مرتبہ بھی رکھے اس پہ کافی دیر لگے رسول اللہ نے جب وہ پہنچے تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہیں اتنی دیر کی ہوگے کہ آنڈی آئی وہ بھی تین مرتبہ کہ آنڈی نہیں آئی تھی تین فرشتے تین ہزار فہنچ کے ساتھ اترے تھے پہلی مرتبہ جبراہیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ دوسرے میکائل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ تیسرے اسرافیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ اور تینوں فرشتے تمہیں سلام کرنے ہوتھ رہے تھے اور تینوں نے تم کو سلام کیا ایک یہ محقہ تھا کہ مولا علی نے پانی کی سبیل کی دوسری مرتبہ خلیفہ سویم کے دور میں جب باغیوں نے خلیفہ سویم کو گھیر لیا تھا پانی دالہ پانی بند کر دیا تھا تو آپ نے حسن حسین کو کہا ان کی جوٹی لگا کہ تم ان کو پانی پہنچاؤ کیسے پانی پہنچاؤ دے تھے اندر تو جانے سکتے تھے باغیوں کا گھیرا تھا تو حسن حسین پانی کے پانی سے کپڑے کو گیرا کر دے اور اس گیلے کپڑے کو دیوار کے پیچھے سے پھیک دیا کر دے اندر اور خلیفہ سویم اس کپڑے کو پکڑ دے اور پھر اس کپڑے کو نچوڑ دے نچوڑنے میں جو پانی گردتا اس نے اپنے حلق کو سہراب کر دے تو علی نے تو خلیفہ سویم کو پانی پہنچایا یہ بعد میں الٹا انزام لگا لی بے کہ انہوں نے پانی بند گیا اس لیے ہم کربلا میں ان پر پانی بند کریں گے یہ انزام لگا لیا گیا تھا حالی نے پانی پہنچایا دوسری مردمہ تیسری مردمہ جنگ سفین میں جب علی کی فوج آئی تو حاکی مشان کی فوج نے فرات بے قبضہ کر لیا اور لوگوں کو پانی نہیں دیا لوگوں نے آکے کہا حضرت علی کو حضرت علی نے کہا کہ تم جا کے قبضہ کر لو لیکن دیکھو خود بھی پانی پینا دشمن کی فوج کو بھی پلانا پھر علی کے لشکر جو ہے وہ گیا اور معاویہ کی فوج کو جو ہے ہٹایا اور خود قبضہ کیا اور خود بھی پیا لوگوں کو پلایا یہاں لوگ کہتے ہیں کہ علی کی سقایت یا پانی پلانے کی کوشش کے باوجود حضرت علی کو سقطہ کیوں کہا Gaussian حضرت علی ساقی ہے اور وہ سقطہ ساقی اور سقطہ میں کیا فرقے ہیں جو ساجد اور سجاد ساجد ساجدہ کرنے والا سجاد بہت سجدہ کرنے والا ساقی پانی پلانے والا سقطہ ہنی بہت زیادہ پانی پلانے والا حالانکہ علی Looks نے تو پانی پلائے ہی نہیں یہی تو ان کا کمال ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہی حسرت ان کا کمال ہے دیکھیں حضرت علی ذات میں حضرت عباس کو پانی پلانے کے حوالے سے حضرت علی پر فوقیت ہے علماء فرماتے کیسے کہ حضرت علی نے جنگ بطر کے موقع پر فرض کر لیں ہم پہلی مرتبہ جنگ بطر کے موقع پر پانی کی سبیل کی تو کوے سے پانی لے کر آئے کواں کھودا نہیں حضرت عباس نے کواں کھودا اور ایک نہیں کئی کواں کھودے پانچ محرم سے مسلسل کواں ہی کھود رہے دے وہ اور کسی میں پانی نہیں نکلا لیکن کواں تو کھودے انہوں نے مسلسل کواں کھودے نمبر ایک نمبر دو آپ نے خلیبہ سوہم کو پانی پہنچایا ابھی ہم نے کہا کہ پانی میسر کرنا اور پانی پلانا فرق ہے پانی پلانا کا مطلب ہے غلام آزاد کرنا پانی میسر کرنا میسر یعنی موجود نہیں ہے سبیل کریں کہیں سے لے کر آیا تو پانی موجود نہیں تھا کربلا میں یعنی قبضہ تھا اور وہ سبیل کرتے تھے کواں کھودتے تھے یا فراد سے جا کے لانے کی کوشش کرتے تھے اور تیسی مردمہ سفین میں لشکڑیوں کو کہا کہ جاؤ فراد پر قبضہ کرو خود نہیں ہے حضرت عباس بنفس نفیذ خود فراد پر گئے خود لشکر کا کام کیا پورا لشکر موجود ہونا چاہیے فراد پر قبضے کے لئے آپ تنہیں تنہیں فراد پر جا کے قبضہ کر لیتے ہیں یہ تینوں کام حضرت علی نے نہیں کیے لیکن اس کے باوجود حضرت علی لوگوں کو پانی پلانے میں کامیاب ہو گئے خلیفہ سوہم کو بھی بدری لشکریوں کو بھی اور سفین میں اپنے اور دشمن کے مجاہدین کو بھی دشمن کے لوگوں کو بھی یہاں حضرت عباس ان تمام چیزوں کو کرنے کے باوجود یعنی ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کے باوجود سکینہ کو پانی نہیں پیا سکے خیمے میں پانی نہیں لے جا سکے یہ جو حسرت ہے اس کو تاریخ کے الفاظ ڈیفائن نہیں کر سکتے ڈسکرائب نہیں کر سکتے یہ وہی شخص محسوس کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں ایک نرمی ہو یا حساسیت تو اسی لیے عباس کا لقب جو ہے وہ سفقہ ہے عضرت علی کا لقب ساقی ہے اور یہ سنت جو ہے نہ صرف بنی حاشم کے بزرگوں نے بھی ادا کی بلکہ خود اللہ بھی ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کے بعد حضرت عباس کی اور بھی سفاد ہے مثلا شجاعت ہے مثلا علم بردار ہونا ہے اور اس کے بعد عدوار عباس یعنی تین آئیمہ کے دور میں انہیں کس طرح زندگی گزاری اس کا تذکرہ ایک وقف کے بعد ایک درود پردے محمد والے محمد حضرت عباس کی صیرت کے حوالے سے گفتگو جالی تھی اور ہم نے کہا کہ آپ قمر بنی حاشم تھے آپ باعث مت تھے آپ علم والے تھے اور آپ سختا تھے اتنی پانی پلانے والے اس کے بعد ایک صفت مزاہد سے بات ہے اس صفت کو حضرت عباس سے نہیں جدہ لیا جا سکتا اور وہیں شجاعت تو یہ سنیجئے پہلے کہ شجاعت اجزائے کردار میں سے ہے اجزائے کردار کیا ہیں چار اہم اجزائے ہیں آدمی باحکمت ہو آدمی شجاعت ہو آدمی باعث مت ہو اور آدمی آدل ہو یہ چار چیزیں ہیں چار اہم ترین خصوصیات گردانی گئی ہیں کسی بھی انسان کو کمال مراج پر پہنچانے کے لئے آقل ہو یعنی حکیم ہو آقل مند ہو شجیع ہو یعنی شجاعت والا ہو باعث مت ہو اور آدل ہو دیکھیں جو ہم نے چار اجزائے پڑھیں ہیں نفس کے آپ کو شاید پتہ ہوں گے کہ ایک ہوتا ہے عقل اس سے نکلا حکیم ہو چھیک ہے عقل کی انتہا مراج حکیم ہونا ہے پھر ہم نے کہا غضب ایک خصوصیت ہے اجزاء ہے کس کا نفس کا تو غضب اگر پیوریفائی ہو جائے گا تو وہ شجاعت میں دبدیل ہو جائے گا پھر ہے شہبت شہبت کنٹرول میں ہوگی تو آپ باعث مت کہلائیں گے گناہ نہیں کریں گے ایک ہوتا وہم مسوسہ اگر وہ نہیں ہوگا تو انسان آدل ہوگا بس یہ چار خصوصیات ہیں یہ نفس کی سائنس کے حوالے سے جو لیکچر دیا تو اس میں تفصیل سے اس کی ڈسکشن تھے نمبر ایک بات نمبر دو بات شجاعت اور جررت میں فرق ہے شجاعت انسانی وصف ہے اور جررت حیوانوں کا بس میں اس کا مطلب ہے جو شجاعت ہمیشہ ظاہر ہو اور انسان کے بس میں نہ ہو وہ جو ہے جررت کہلائے گا تو جررت اور شجاعت میں فرق ہے جررت جانوروں میں ہوتی ہے شجاعت انسانوں میں ہوتی ہے جررت جررت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اپنی بہدوری کا مظاہرہ کرنا یہ نہیں دیکھنا کہ میری بہدوری کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو رہا یا فائدہ میں کسی کو قتل تو نہیں کر رہا کسی کو مجروح تو نہیں کر رہا شیر ہے اس میں شجاعت نہیں ہوتی اس میں جررت ہوتی ہے جو بھی سامنا آیا کو چیر پڑھ کے کھا لیا جو بھوک لگی جس کو چاہا زخمی کر دیا تو اس کا ہم کہتے ہیں جررت ہونا اور جانوروں کی صفت ہے اگر انسان ہر وقت اپنی بہدوری کا مظاہرہ کرے یعنی آپ جو ہے ہر کسی کو ڈاٹیں جس پہ آپ کا روب ہے اس کو مارے جیسے سکولوں کالجوں میں ہم دیکھتے ہیں جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو پیٹ رہا ہوتا ہے گھر میں بھی مرد حضرات عورتوں پہ خوصہ کر رہے ہوتے ہیں عورتیں جو ہے وہ بچوں پہ خوصہ کر رہی ہوتی ہیں اپنے سے کمدر آدمی کو جو ہے وہ مارنا پیٹنا یا دباؤں میں رکھنا یہ شجاعت نہیں ہے جررت ہے جو کہ درندوں کی صفت ہے شجاعت کیا ہے اپنی صفت غیز کو صفت غزب کو استعمال کرنا کیسے استعمال کرنا کہ اپنے آپ سے نقصان کو دفع کرنا اور اگر انسان دوسروں کو بھی نقصان سے دور رکھے تو تو شجاعت کی عالی مثال ہے نہ صرف اپنے آپ کو بچانا بلکہ لوگوں کو بھی بچانا یہ ہے اصل شجاعت تو شجاعت اور جررت میں فرق ہے نمبر دو نمبر تیم جب شجاعت ظاہر ہوتی ہے تو بہدری کہلاتی ہے اور جب اندر ہوتی ہے تو وہ شجاعت باطنی کہلاتی ہے یعنی کیوں کہہ لیجی شجاعت دو قسم کیے شجاعت ظاہری شجاعت باطنی شجاعت ظاہری کا مظاہرہ مدان میں ہوتا ہے اور شجاعت باطنی کا مظاہرہ دل میں ہوتا ہے یعنی آپ سے کہا جائے کہ جاؤ دشمن کو پچھار دو میدان میں جا کر تو آپ جس شجاعت کا مظاہرہ کریں گے اس قوم کہیں گے شجاعت زاہری اور جب آپ کہیں گے کہ مجھے دشمن سے لڑنے کی اجازت دیجئے اور آپ کو منع کر دیا جائیں تو اس شجاعت کو جو کنٹرول کریں گے آپ اس کو ہم کہیں گے شجاعت باطنی کہ آپ میں صلاحیت نہیں لیکن آپ نے آپ کو اجازت نہیں ملی اسی طرح گناہ کرنے کا اختیار ہو کوئی چیز آپ چرا سکتے ہیں کسی کی کسی کو مار سکتے ہیں لیکن آپ اپنے نفس کو کنٹرول کیا خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو قتل کرنا بہدری ہے جب ایک لشکر جو ہے لڑکر باپیس آیا تو رسول اللہ نے کیا کہا مبارک ہو تم جہاد ازغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہی ہو چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہو چھوٹا جہاد کیا ہے دشمنوں کو پچھاڑنا اور بڑا جہاد کیا ہے اپنے نفس کو پچھاڑنا یہ ہیں بڑا جہاد تو اصل جہاد کیا ہے اپنے نفس میں قابو ایک اس کی مثال مال علی کی جنگ خندق کی کارکردگی بھی نظر آتی ہے کہ جب انہوں نے عمر بن عبدالبت کو زہر کیا تو شجاعت زاہری کا مظاہرہ کیا اور جب سینے پر چڑے چڑے اور اس نے آپ کے چہرہ اقدس میں دھوکا تو مالا نے فوراں اس کو چھوڑ دیا یہ تھا شجاعت باتنی کہ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرل کیا اپنے غصے کو اپنے نفس کو کنٹرل کرنا شجاعت باتنی ہے اور دشمن کو پچھاڑنا شجاعت زاہری ہے حضرت عباس کہ جنگی ولادت کا سبب ہی یہی تھا کہ ماں حسین کے کام آئیں ام الملیند شادی کا مقصد یہی تھا کہ ایک بہدر بچہ پیدا ہو اس بہدر انسان کو جو کربلا کی راہ دکھتا رہا عمر بھر تین سے زیادہ سال کی بہاریں اس نے دیکھی اور جب کربلا کے میدان میں آیا لڑنے کے لیے اپنے جہور دکھانے کے لیے تو اس کو روک دیا گیا کہ تمہیں جو ہے وہ لڑنے کی اجازت نہیں کبھی جو کہا جا رہا ہے کہ خیمے لگاؤں کبھی کہا جا رہا ہے کہ سواریوں کو سوار کرو کبھی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو روکو کبھی فلا کی مدد کرو کبھی دشمن سے بات کرو کبھی پانی کی سبیل کرو لیکن جب لڑنے کا موقع تھا تو فورا روک دیا جاتا جو اصل کام ہے دیکھیں اس کی مثال بلکل ایسی ہے اچھی مثال دیجاتی ہو سکتا ہے اس سے تھوڑی سی وہ ہوتی ہو مطلب کیے اس مثال کو کس طرح ملائے جا رہا ہے میچ اگر ہو اور میچ وننگ پلیئر آپ کے پاس موجود ہو جو چکے چوکے لگا کر سنجری بنا کر اپنوں ٹیم کو جدا سکتا ہے اور اس پہ ترہ یہ کہ کھلاڑی بدستو راؤٹ ہو کے آ رہے ہوں زیرو زیرو پہ اور جو بہدرین کھلاڑی ہے جو سنجری بنانے ہمارا کھلاڑی جو فل فارم میں ہے جو انتظار کر رہا ہے اس میچ کا کہ میں کب میچ و میچ جتا ہوں اور وہ کہتا ہے اپنے کیپٹن سے مجھے میچ مجھے کھیلنے کی یادت دیں تو کہتا نہیں تم ابھی تم ابھی نہ کھیلو بلکہ تو پلیئرز کو پانی پلاؤ تو کتنا خصہ آئے گا وہ کیا کہے گا کہ میں کوئی ریزر پلیئر ہوں میں کوئی ویٹر ہوں یا میں کوئی ناکر ہوں کہ میں لوگوں کو پانی پلاؤں میرا کام ہے جہور دکھانا میدان میں جا کر حضرت عباس کہہ سکتے تھے کہ میرا کام تھوڑی پانی پلانا پانی پلانے کے لئے آپ کسی کو بھی کہیں یہ اتنے حساب ہیں ہم کے پاس بہت دار میرا اصل کام ہے لڑنا جس کے لئے مولانا مانگا تھا خدا سے مجھ کو جس کے لئے میری والدت شہدی کی تھی اور آپ اس موقع پر کہہ رہیں گے نہیں تمہیں پانی پلانے کے لئے تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ ہے وہ کمال جو ہمیں حضرت عباس کے اس میں نظر آتا ہے دشمن کو پچھانا زیر کرنا کمال نہیں ہے دشمن کو معاف کرتے نہ کمال ہے یا اپنے نفس میں قابو رکھ کر جو ہے وہ میدان جنگ میں نہ اترنا کیوں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے جب آپ جنگ جب آپ دشمن سے لڑتے ہیں تو آپ کی وہوہ ہوتی ہے آپ کی تعریف ہوتی ہے آپ کو مال غلیمت ملتا ہے لیکن جب آپ جنگ سے جنگ نہیں کرتے یا لوگوں سے نہیں لڑتے ہیں تو آپ کو تعریف ملتا ہے کہ تم جو ہے اس قابل نہیں ہو تم بہادر نہیں ہو تم پر امام کو اعتماد نہیں ہے تعریف ملتے ہیں نا اور اتنا کچھ مضبوط اور دقامت کا ڈیڑ لور رکھنے والے شخص کو اگر کہا جائے کہ تم کو جو ہے پانی پلانا ہے فقط تم کو نہیں لڑنا ہے تو کتنی بڑی جسے کہتے ہیں کہ انسان کی سبکی ہوتی شرمندگی ہوتی ہے لیکن مولا بہت سے اس کو کبھی بھی اپنی سبکی کبھی اس کو اپنی کمزوری یا خامی نہیں سمجھا بد اعتمادی کا مظاہرہ نہیں کی یا کبھی کبھی شکایت نہیں کی ملکہ جو امام کہتے گئے آپ اس پر عمل کرتے چلے گا یہ ہیں اصل بہادری یہ ہیں اصل شجاعت میں ہم کہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عباس کے اندر شجاعت باطنی تھی کہ جس کو مظاہرے کا موقع نہ مل سکا اگر موقع ملتا تو ایک عباس کافی ہوتے پوری کربلا کی جب کو جتوانے کے لئے زہر بن قین نے جب یہ کہا تھا کہ کل کربلا کا معارکہ ہے کل آپ کو بہادری کے جہور دکھانے تو کہتے ہیں عباس نے انگڑائی لی تھی کہ تنابے رکابے جو ہیں وہ ٹوٹ گئی تھی اور کہا تھا تم نے کیا یاد دلا دیا تم دیکھنا دو جب کل ہوگی صبح تو میں کیا کر کے دکھاتا ہوں اور میں ثابت کروں گا کہ میں نے جس مقصد کے لئے میں آیا تھا وہ میں نے مقصد پورا کر دیا اتنا ترجوش نوجوان اور خود لوگ بھی اس سے توقع کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی آپ جہور دکھائیں گے اور پتہ چلا کہ اس کو جو ہے آخر وقت میں این موقع پر مقابل سے منع کر دیا جاتا ہے تو یہ وہ جرت تھی یہ وہ شجاعت حقیقی تھی شجاعت باطنی تھی جو حضرت عباس کے شخصیت کا خاصہ تھی اور مظاہرہ نہ کر سکے لیکن ہم پھر بھی کہہ دیں کہ آپ بہت بڑے شجید ہیں ایک اور صفت حضرت عباس کی وہ ہے علم بردار ہونا جھنڈا اٹھانا پرچم اٹھانا پانی پلانا جیسے پانی پلانے کی تبات ہوگئے لوگ کہتے ہیں پرچم اٹھانا کونسی ایسی بڑی بات ہے جی نہیں پرچم اٹھانا بہت بڑی بات ہے اس کی اپنی اہمیت ہے مسئلہ دیکھیں پرانے زمانے میں اور ابھی بھی پرانے زمانے میں فوج کو مجتمع متحن رکھنے کے لئے علم کی ضرورت ہوتی ہے آپ علم دیکھتے تھے اتنا بڑا تو لوگ جو ہے وہ مجتمع ہوتے تھے آتے تھے اور علم کی گھر جمع ہو جاتے تھے اگر علم موجود ہوتا تو فوج موجود اور علم موجود نہ ہو تو فوج موجود نہیں علم گر جائے تو اس کا مدد کیا ہوا فوج شکست کھا گئی اگر علم نہرار آ رہا ہے تو اس کا مدد ہے کہ فوج موجود ہے پھر علم کے مختلف ڈیزائن کلرز وجود میں آئیں سفید رنگ جو تھا وہ امن و آدشی کا تھا سرک جو ہے وہ جنگ و جدل کا تھا سیاہ جو ہے وہ غم کا تھا وغیرہ وغیرہ تو جو فوج ہار جاتی دی وہ اس کا علم نیچے صرف نغم کر دیا جاتا تھا اور جو جیت جاتے دی اس کا پرچم لہرہ دا تھا اس کے بعد دشمنوں کا یہ وطیرہ یہ حقبت عملی ہو گئی کہ سب سے پہلے علم اور علم بردار کو ٹارگٹ کرو اگر علم کر گیا اگر علم مر گیا تو بس لوگوں کے فوج کی حوصلے پس ہو جائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم بردار کی کیا اہمیت ہوتی ہوگی کتنا مضبوط وہ ناجمال ہونا چاہیے کہ جو ایک حادمے علم کو سمجھ لے اور دوسرے حادمے جس کے تلوار ہو اور نہ تلوار گرے نہ علم دونوں کی صورت میں اگر تلوار گر گئی تو بھی آپ کا علاقہ ہو جائے گا علم گر جائے گا اور اگر علم گرا تو فوج کی حوصلے جو ہے وہ پست ہو جائیں گے یہ جسے کہتے ہیں کہ اہمیت تھی یہ جو ہے وہ مقصد دا علم کا اس زمانے میں علم بردار کی بھی اہمیت جیسے ہم نے کہا لے کہ اگر پانی کی اہمیت ہے تو پانی پلانے کی بھی اہمیت ہوگی تو اب اگر علم کی اہمیت کو آپ نے سمجھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ علم بردار کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہوں گا بلکہ علم بردار کی کچھ شرائد ہو نہیں چاہیے جس کی بناہے ہم کہیں گے بھائی فالان کو علم دینا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں رسول اللہ کے دور میں ہمیشہ علم حض علی کے پاس ہوا کرتا ہوں جب اہم نے حض علی کہا سیدھا بازو زخمی ہوا تو علم جھوٹنے لگا تھوڑا نیچے جاننے لگا تو کسی شخص نے علم کو پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لینا چاہا رسول نے سختی سے منع کیا کہ علم کو علی کے بائیں ہاتھ میں دے دو لیکن علی دنیا میں اور آخرت میں میرا علم بردار رہیتا کوئی اور علم بردار نہیں ہو سکتا تمام جنگوں میں علم علی کے پاس رہا اچھا اگر کسی کے پاس رہا بھی تو یہ باز سہن میں رکھیں کہ علم دو طرح سے ہوتا ہے ایک بڑا علم ایک چھوٹا علم بڑا علم جو علم بردار کے پاس ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا علم فرض کرنے آپ کو کہا یہ ابھی تو فلا شمال کی طرف جاؤ پہاڑی کی طرف اور وہاں پر جو ہے وہ فلا فوج کا ایک گروہ ایک لشکر ہے موجود ہے اس کو اس پہ دھاوا بولو لیکن مرکزی فوج فوج وہ میدان جنگ میں ہی رہے گی اب ضرورت آپ کو دو علم چاہیے اب ایک تو مرکزی علم اگر ہم نے مرکزی علم اس کو دے دیا تو لوگ سمجھیں کہ فوج وہاں چلی گئی پھر یہاں کی فوجی پھر کہاں جائیں نمبر ایک بات نمبر دو اگر ہم نے اس کو علم دے دیا اور وہ علم گر گیا یا وہ علم بردار مر گیا شہید ہو گیا تو یہاں کی فوج کی حسلیں پست ہو جائیں گے تو چھوٹا علم اس کو دے دیا جاتا تھا جنگ کے دوران ہی کوئی چھوٹی کاروائی کرنی ہو کہ بھئی آپ کو گھاٹی کی پیچھے جانا ہے پہاڑ کی طرف جانا ہے وادی میں اس کو ہم کہتے تھے لوگا لام واو علف حمزہ لوگا چھوٹے علم کو کہتے ہیں لوگا اور بڑے علم کو کہا جاتا تھا رائی 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 ٹھیک تو اگر کسی کو کوئی علم ملتا بھی تھا تو وہ لوگا ہوتا تھا رائی جیسے مصب بن عمیر کو ایک دفع علم دیا گیا تھا رسول اللہ کے صحابی لیکن وہ علم لوگا تھا رائید علی کی پاس ہی تھا مصب بن عمیر کے بارے ملتا ہے کہ ان کا سیدھا بازو کلم ہوا تو انہیں علم جو ہے اُلٹے ہاتھ میں لے لیا اُلٹا بازو زخمی ہوا تو انہیں سینے پہ لے لیا جب سینے پہ لیا تو پیچھے سے کسی نے خنجہ سیوار کیا میزے سے تو وہ بیچارے شہید ہو گئے تو وہ لوگا تھا رائید نہیں تھا اگر ان کو ملا اسی طرح جنگ موتا جنگ موتا میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ علم جعفر عبداللہ بن جعفر تیار جعفر تیار کے پاس رہے گا جب یہ شہید ہو جائیں گے تو علم جو ہے وہ ایک اور صحابی روح کر کے ان کا نام تھا یاد نہیں آرہا مجھے مکمل ان کے پاس رہے گا اور جب وہ شہید ہو جائیں گے تو صحیح بن حرسہ کے پاس رہے گا ٹھیک ہے تین عبد بن روح غالبا ان کا نام تھا کہتے ہیں کہ لوگ جب یہ فہنچ گئی اچھا اب آپ کہیں گے اس جنگ میں بھی علی کے پاس ہو نہیں تھا جنگ موتا میں علی گئے نہیں تھے جنگ موتا میں علی گئے نہیں تھے تو علی جو ہے وہ مدینے میں تھے اور رسول اللہ جو ہے وہ مدینے کی مزید نبیبی میں تہل رہے تھے اور بتلا رہے تھے رنگ کمنٹری سے گئے لیں ابھی جو ہے جعفر تیار شہید ہو گئے اب علم جو ہے عبداللہ روح کے پاس ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے اب علم جو ہے وہ زید بن حرسہ کے پاس ہے دیکھئے رسول اللہ کو معلوم تھا کہ جعفر تیار شہید ہو گئے ان کو معلوم تھا اس کے پاس جو دوسرے علم بردار ہیں عبداللہ روح وہ بھی شہید ہوں گے پھر تیار شہید کے بعد آئے گا اسی لئے انہوں نے پہلے ہی سے تینوں علم برداروں کا نام لے لیا تھا اتنا اہم ہے اچھا اس کے بعد بھی وہ بدستور نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کس نے علم لیا اسی شخص نے جس کا میں نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے وہ شہید ہو گئے اب کس نے لیا اسی شخص نے جس کا میں نے کہا تھا ٹھیک ہے وہ شہید ہو گئے اب کس نے علم لیا فلانے زہید بن حرزہ نے ٹھیک ہے وہ میں نے کہا تھا یعنی بدستور اس کو چیک انگ بیلنس بھی کر رہے ہیں پوچھ بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں مطلب بھی رہے ہیں علم غیب سے ان کو خبر مل رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم بردار کی بڑی امپورٹنس ہے بہت اہمیت ہے صرف اس کے پاس ہونا چاہیے جو سب سے بہت در ہو صرف اس کے پاس ہونا چاہیے جو علم کی اہمیت اہزیت کو بردار رکھنے کا ملکہ رکھتا ہوں اس لئے رسول اللہ نے کبھی علم کو علی کے علاوہ کسی کو نہیں دیا اگر دیا تو وہ چھوڑا علم تھا لوہ یعنی مصبی بن امیر کو اور اگر علی نہیں تھے تو بتلا دیا کہ اس کو ملے گا پھر اس کو ملے گا پھر اس کو ملے گا ان کو معلوم ہے کہ تیسرا شہید نہیں ہوگا اسی چودے کا نام نہیں لیا اور جو شہید ہوئے ان کے بڑے درجہ آتے ہیں علم پردار ہوں گے مصبی بن امیر بہت ہی خوبصورت شخصیت تھے بہت امیر تھے بہت ہی قیمتی خوشبو لگایا کرتے تھے جہاں سے گزر جاتے لوگ آ کے بدلاتے تھے یہاں سے مصبی بن امیر گزرے ہیں اتنے امیر کبیر اتنے خوش مزاج خوش لباس جب شہید ہوئے ہیں تو کفن نہیں تھا ان کو پہلانے کو چادر تھی چھوٹی سی سر ڈھاک دے تو پیر کھل جاتے اور پیر ڈھاک دے تو سر کھل جاتا تو پیر جب کھلے تو رسول اللہ نے وہاں پہ ازخر گھاس ڈال دی یہ ان کا پرتبہ تھا اور رسول اللہ نے کہا کہ آپ کوئی نہ کہے کہ اسلام کی رہا میں مجھ پر بڑی مسئبتیں آئیں گے جنہیں مصبی بن امیر جیسا شخص قربانی دے رہا ہے ناز و نعم میں پلا ہوا تو آپ کوئی نہ کہے کہ مجھے زخم لگا مجھے چوٹ لگی مجھے تقلیف ہو رہی ہے مجھے درد ہو رہا ہے جعفر دیار جب شہید ہوئے تو رسول اللہ نے مقادہ کہا کہ جعفر دیار کو جنہت میں دو پر عطا کیے جائیں گے جس سے وہ پرواز کریں گے اور یہی پال حضرت عباس کے بارے بھی کہا جاتی ہے کہ جنہت میں ان کو دو پر دیے جائیں گے جس سے وہ پرواز کریں گے پھر جو زید ہے اسامہ کے والد ان کے بیٹے کو رسول اللہ نے آخری لشکر کی امارت دی تھی جس پہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا انہیں علم برداروں کی بھی ہمیل شہید ہونے کے بعد ان کے بہت بلندر جا اور حصہ لینے پر بھی ان کی جو ہے وہ تعریف و توصیف تو آپ نے دیکھا کہ علم کی اپنی حسد ہے علم کی اپنی افادیت ہے علم ایک حکمت عملی ہے دشمن کو زیر کرنے کے حوالے سے علی ہمیشہ علم بردار رہے تو ظاہر سی بات ہے علم بردار کی کوئی خصوصیت ہونی چاہیے qualification ہونی چاہیے تو خود علی نیجر بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ علم کو اس کے پاس ہونا چاہیے جو بہت در ہو ٹھیک ہے اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں جنگ خیبر میں جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ آرہے ہیں پھر جا رہے ہیں پھر جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں پھر دوسرے پھر اعظام دھر رہے ہیں تو رسول اللہ نے کیا کہا کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو حیدر ہوگا ریچل ہوگا کررار ہوگا اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے پانچ خصوصیات گند بھائیں رجل یعنی مرد مرد کا ملد بہتدر ہوگا پھر کررار کررار کا ملد ہے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا کررار کا ملد ہے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا اور پھر غیر فررار یعنی میدانی جنگ کو نہ چھوڑنے والا حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے بہتدر ہیں گھوڑا بڑا مریل سا رکھا ہوئے آپ نے حضرت علی نے کہا کہ میں میدانی جنگ سے بھاگتا ہی نہیں تو مجھے تیز گھوڑے کی کیا ہزر ہوئے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ حضرت علی آپ آگے کی طرف تو زرہ پہنتے ہیں پیچھے کی طرف زرہ نہیں پہنتے تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے کبھی دشمن کو پیٹ دکھائی نہیں کہ وہ پیچھے سے حملہ کر سکے نوبت ہی نہیں آئی اور پیچھے سے حملہ کرے بھی تو کرنے تو یہ مردوں کی اور سپاہیوں کی بہدروں کی شانی نہیں ہے کہ وہ پیچھے سے حملہ کرے بارہ تو پانچ صفات کی دمائی رسول اللہ نے نمبر ایک رجل یعنی بہدر ہو نمبر دو کررار ہو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہو نمبر تین غیر فررار ہو نمبر چار اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہو نمبر پانچ اللہ و رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہو یہ بڑی اہم خصوصیات ہے خصوص دور میں آخری والی خصوصیات شب کہ اللہ و رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہو دیکھیں ہر کو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ و رسول کو پسند کرتا ہوں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں کیا ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا کہ اللہ و رسول بھی مجھ سے محبت کرتا ہے آپ کو کیسے معلوم تو یہ علی کے ہم میں ہونے کی پہچانے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتا تھا تو یہ شرائط ہیں جو اس میں موجود ہونی چاہئے ہیں اب آئیے حضرت عباس کی طرف کہ اس علم برداری میں ان کا کیا شیئر ہے کیا ان کا حصہ ہے دیکھیں علم علی کے پاس تھا علی کے پاس رہا بلکہ رسول اللہ کا یہ قول ہے کہ علی جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں میرے علم بردار ہوں گے اچھے کسی سے رسول اللہ سے پوچھا کہ جنلل میں سب سے پہلے کون جائے گا رسول اللہ نے کہا علی جنللے پہتے ہیں کوئی منافع ہو وہ جل جائے وہ کہے گا علی جائیں گے سب سے علی آپ سے بہتر کہ لیں علم بردار سردار سے پہلے جنت میں جائے گا علی میرے علم بردار ہے میں سردار ہوں اللہ ہم سب سے جائے گا اچھا اب آئیے یہاں پر حضرت عباس کے معاملے میں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ مشاہدہ کریں حضرت عمام حسین کی فوج کا تو لوگ یہ کہتے ہیں یعنی جنگ اور جنگی سٹریٹیجی پر نظر رکھنے والے کہ عمام حسین کی پوری فوج میں کوئی سپاہی نہیں تھا بخدا کوئی سپاہی نہیں تھا سب جان سار دے بس اپنی جان میں سار کے لیے بخدا ہے کہتے ہیں ٹرینڈ سولجر جسے کہتے ہیں ٹرینڈ سولجر اور جسے کہتے ہیں جو پروفیشنل سولجر جسے کہتے ہیں جو تمام کوالیفیکیشنز اور رکیرمنٹ فقط حضرت عباس کے حضرت عباس کے لیے کوئی اہدہ سپاہی نہیں تھا بس جان سار دے تو آپ خود دیکھ لیجئے پوری فوج 73 72 کی فوج میں ایک سپاہی تھا اور اسی کو موقع نہیں دیا گیا اسی کو منع کر دیا گیا کہ تمہیں جو ہے تنوار نہیں اٹھانی اور تمہیں جو ہے وہ جنگ نہیں کرنی تو ظاہر سے بات ہے کہ پوری فوج میں اگر حضرت عباس علم کے حاملے تو اس کے لیے وہ ان میں واقعی ایسی صلاحیت ہوگی آپ لوگوں نے جلوس وغیرہ میں علم دیکھی ہوں گے کتنے بڑے بڑے علم ہوتے اس علم کو سمالنے کے لیے بھی بڑا ہی جسے کہتے ہیں جسے والا بڑے جسم والا بڑے طاقت و جررت والا آدمی چاہیے کہ وہ علم کو جو ہے گرنا نہ دیں وہ بڑی توہین سمجھا جاتا ہے حقیقت میں توہین بھی ہے تو حضرت عباس کو جو ہے وہ علم دیا گیا اب بتائیں پورے دن اس علم کو اپنے ہاتھ میں رکھنا فقط علم ہی کام نہیں تھا حضرت عباس کے ہر جگہ کام تھا عباس سواروں کو سواروں کو سواروں سے نیچے ہوتا رہو عباس خیبے لگاؤ عباس خیل میں اکھاڑ لوں عباس پانی لے کر آؤ عباس سکینہ کو چھپ کراؤ عباس دشمن سے بات کرو عباس دوستوں کا استقبال کرو آپ دیکھیں پوری کربلا میں ہر کام عباس ہی تو کر رہے ہیں جیسے ہم اردو میں مہاورہ ہمیں استعمال کرتے ہیں ایک ٹانگ میں کھڑے ہونا آدمی کا تھنٹہ نہیں ہوگا لیکن مسلسل ہوئی کام کیا جا رہا ہے ہر کام حضرت عباس کے حوالے تو علم بردار تھے وہ ایسے علم بردار تھے جنہوں نے اس کا حق ادا کیا آپ کا معلوم ہے جب آخری وقت جب یہ گئے دل پانی لینے کے لیے تو تلوار لے لی تھی وہ مسیندروں سے تلوار رکھتی تھی انہوں نے تلوار لے کے نہیں کہتے نیزہ لے کے کہتے اب بتائیں لڑنے والے سے کسی فوجی سے گن چھن لی جائے بڑے توہین سب جاتی ہے آپ کسی سے پوچھیں پولیس والے سے یا کسی آرمی کے آدمی سے کہ اس کا اسلحہ کسی نے چھن لیا تو سمجھنے بس سب کو چھن لیا کہ تمہاری غفلت کی انتہاں ہیں کہ تمہارا اسلحہ تم سے چھن لیا تو تلوار لے لی تھی سب نیزہ تھا اور مشکیزہ تھا مشکیزہ لے گئے تھی تو حضرت باس وہ واحد انسان وہ آدمی تھے جانساروں میں کہ جو سوڑجر سپاہی کے میار پہ اترتے تھے اور ان کو جو ہے وہ علم بردار بنایا گیا لیکن برحال یہ بات کہنا بلکل بجاں ہوگا جس طرح بھی ہم نے کہا کہ علم کا قائم رہنا اور علم کا پھل پڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ فوج جیت گئی وہ ملک جیت گیا اور علم کا سب نگو ہو جانا یا علم کا موجود نہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ وہ فوج ہا رہ گئی وہ گروہ مٹ گیا تو آج بھی عباس کا علم ہر جگہ موجود ہے یزید کا بن عمیہ کا علم کا ہی نظر نہیں آتا اس کا مطلب کیا ہوا کہ عباس کا نشکر جیت گیا ایک درود پردر محمد الدم سالی اللہ محمد الدم امیر المومنین کے دور کی طرف چلتے ہیں ادوار عباس پہلا دور جو حضرت عباس میں گزارا ہے وہ دور تھا جو شروع کے چودہ سال انہوں نے حضرت عمیر المومنین کی سرپرستی میں گزارے ہیں اتفاق کے بات یہ کہ چاند کی چودہ ہی منزلیں ہوتی ہیں جب وہ حلال سے بدر بنتا ہے حلال ہوتا ہے پھر پورا تھوڑا سوڑا 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 پھر آلہا پھر پورا تو عمر بنی حشم نے اپنے جو چودہ منزلیں تحقی ہیں وہ حضرت عمیر المومنین کی سرپرستی میں تحقی ہیں اور وہ ان کو جو ہے وہ بٹھا کے پڑھاتے تھے ایک دفعہ حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے تو انہیں ان کے آس تینوں کو اوپر کیا اور آس تینوں کو بوسا لیا امیر المومنین سامنے بیٹھے ہی تھی کہلیں گے یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہلیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ کربلا کے میدان میں حضرت عباس کے یہی بازوں قلب ہوں گے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ان کا بوسن اور وقت شہدت ہے بڑی اچھی بات ہمیں دیکھتے ہیں حضرت علی کی کہ وہ ہر کسی کو بلا بلا کے وسیعت کر رہے ہیں تم یہ کرنا تم یہ کرنا اور ہر کسی کو کہہ رہے ہیں تو امام حسن کی بات کو ماننا اور امام حسن تم اس کا حسن جو ہے تم ان کا خیال لگنا یعنی ہر کسی کو حسن کی سرکردگی بھی دے رہے ہیں تو عمر بنی نے یہ دیکھ رہے ہیں تھی اور روتے بائیں کہنے لگی کہ مولا آپ عباس کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اور اس کے ذمہ کوئی بات نہیں لگا رہے ہیں کوئی کام تو امام علی نے حضرت عباس کو بلایا امام حسن کو بلایا اور حضرت عباس کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں رکھ کے کہا کہ میں تمہیں کو حسن کے حوالے کرتا ہوں یعنی عباس کو بنایا ہی پیدا ہی اس دنیا میں بھیجا ہی حسن کے لئے گیا تھا اس کے بعد امام حسن امام حسن علیہ السلام کا دور آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ امام حسن سے حکم عدولی کی اور جب انہوں نے کہا کہ سلح کرو تو سلح سے بکار کیا بلکہ خود ہی امام حسن علیہ السلام پر گزدلی کے تعلیہ دے لیکن حضرت عباس نے جو ہے وہ اس کو خوشی سے انجام دیا اور امام حسن کی طرح ان کے ساتھ سلح کی اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ معصوم کو یا امام کو غسل امام ہی دیتا ہے اور بہت سارا ہمارے قصے ہیں کہانیاں روایتیں موجود ہیں کہ امام کا انتقال ہوا اور نیکسٹ امام وڈ بے امام موجود نہیں تھا لیکن باعجازے خدا بندی وہ موجود ہوا جیسے ہمیں ملتا ہے ان کے بارے میں ابھی آپ نے امام حسن علیہ السلام کی شاہدت پڑھی کہ جو آٹھویں امام تھے امام رضا مدینہ سے باعجازے خدا بندی آئے اور ان کو غسل دیا ان کی تدفین کی اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام زمانہ غائبت میں تھے غائبت ہے اتنے عدم سے آجاتے ہیں اور جو ہیں وہ نمازی چنازہ آدھا کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غسل تدفین نہیں نمازی چنازہ کی زیادہ اہمیت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غسل تدفین اور نمازی چنازہ تینوں آجاتی ہیں بہرحال کسی غیر معصوم کو شامل ہونے کا حق نہیں ہے بلکہ ایک صحابی بھی تھے اہلی بیعت میں سے تھے خاندانہ اہلی بیعت میں سے تو وہ پالی دے رہے تھے حضرت علی کو رسول اللہ کے غسل کے بعد حضرت علی نے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو ورنہ اللہ تعالی تمہاری بینائی چھل لے گا کتنا سوک جملہ ہے صرف پالی دے رہے تھے وہ شامل نہیں تھے اس میں لیکن امام حسن علیہ السلام کو جب غسل دے رہے تھے امام حسن علیہ السلام تو اس غسل میں حضرت امناس شامل تھے اور انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ اپنے آنکھیں بند کر لو تمہارے آنکھیں کی بینائی زائل ہو جائے گی اب یا تو مان لیجئے کہ آپ جو ہے وہ معصوم کے غسل میں غیر معصوم شریک ہو سکتا اس کو مان لیجئے یا پھر یہ مان لیجئے کہ ابباس معصومیت کے درجے پہ تھے کہ ان کو جو ہے وہ منع نہیں کیا گیا تو واحد غیر معصوم ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں معصوم کو غسل دینے میں پوری جو ہے وہ پوری طور پر جو ہے وہ تعاون کیا اب یہ امام حسین کی طرف امام حسین کے حوالے سے ملتا ہے کہ سب سے پہلے جب روانگی آئی تو یہ حضرت ابباس نے جنہوں جو ہے خواتین کو جو ہے وہ سواریوں پر سوار کیا پھر آگے آگے چلے اور ہما وقت ایک زکت شیر کی طرح ایک محافظ کی طرح آگے پیچھے گھومتے رہے کہ کسی طرح بھی کوئی تکلیف خاندان رسالت کو خاندان اعلی بیت کو خواتین کو نہ ہو پھر کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو شمر ان کے رشتے کا معمول لگتا تھا شمر جب آیا ابن زیاد کے پاس سے تو دو پروانے لے کر آیا ایک تو جنگ کا پروانہ عمر سعید کے لئے کہ ابھی تم جنگ کر سکتے ہو تمہیں اجازت دے اور دوسرا پروانہ امان نامہ تھا کس کے لئے حضرت ابباس کے لئے کہ تم چاہو تو ہماری بات مان لو اگنی وقت ہے اور ہمارے ساتھ آجاؤ اور ہم تمہیں جان کی امان دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ بلا رہا تھا اور یہ جان نہیں رہیتے لیکن امام حسین نے ان کو کہا کہ تم کم از کم بات تو سن لو وہ کیا کہہ رہا تو تمہاری مرضی جب یہ گئے بات سنے تو اس نے یہ بات رکھی تو بہت غصہ ہوئے کہ تم چاہتا ہے کہ ہم ملعون اور ملعونوں کی اولادوں سے سلح کریں اور ہمارے لئے تو امان نامہ ہو اور امام مظلوم امام حسین کے لئے امان نامہ نہ ہو میں ایسے امان نامہ کو نہیں مانتا ہوں تو امان نامہ لینے سے بلکل ہنکار کر دیا پھر شبیہ آشور آپ نے سنا ہوگا امام حسین نے آخری رعایت دی تھی چراغ گل کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جس کو جانا ہوں وہ چلا جائے اچھا یہ بھی ایک نفسیاتی حربہ تھا اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنا چاہیں ہمدردی سمیٹنا چاہیں ایک سپرائٹ کرنا چاہیں جس کو سمی جملے کہہ دیتے ہیں کہ جو میری مدد کرنا چاہتا ہے روکے امانہ سب چلے جائے امام نے واضح طور پر کہا کہ اندھیرہ ہے تمہارے چہرے مجھ پر آشکار نہیں ہیں اس کی باوجود بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں شرمندگی ہوگی اکیلے جانے میں تو تم اپنے ساتھ ایک بنی حاشم کے فرد کو اس کی اگلی پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ یہ نہ ظاہر ہو کہ تم گئے ہو یہ ظاہر ہو کہ وہ گئے ہو اور وہ تم کو لے کر گیا ہے نہیں بنی حاشم پر باد آ جائے تم پر باد نہ آئے یہ بھی انیس بنی حاشم کے لوگ باقی جو ہے بجانے ساران دے تو پورا آپشن دیا تم جا سبتے ہو تو جب امام نے یہ تقریر ختم کی اور چراغ گل کر دیا تاکہ وہ سب سے پہلے کون گھڑا ہوا تجدید وفا تجدید اہد کے لئے حضرت عباس یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں گے کہ ہم اس لیے چلے جائیں کہ جو باقی زندگی رہ گئی ہے وہ عیشہ اسر سے گزارے ہیں ہم کبھی نہیں آئیں ہم آپ کے ساتھ جینے مرنے کا اہد کرتے ہیں پھر حضرت عباس کی حمد کو دیکھیں باقی لوگوں نے اور یہ حقیقت ہے جو شخص پہلے کہتا ہے پہلے دعویٰ کرتا ہے پہلے تجدید وفا کرتا ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے تو یہ حضرت عباس نے وعدہ کیا تھا جس کے بعد باقی لوگوں نے اس کے بعد تجدید وفا تجدید اہد کیا پھر جب اگلا دن اصلِ آشور آئی تو آپ کے معلوم ہے وہ سبح سے اس کوشش میں تھے اس سے پہلے سے کوشش میں تھے کہ مجھے اجازت دیں مجھے اجازت دیں لیکن امام نے اجازت نہیں دی اور ایک ایک کر کے لوگ شہید ہوتے کہ بار بار آتے بار بار امام ان کو منع کرتے پھر آخر میں جب آئے اور کہا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے تو امام نے کیا کہا کہ تم تو لشکر کے علم بردار ہو آپ کو میں نے بتایا کہ اگر علم نہیں رہے گا تو اس کا اندر بھی شکست ہو گئی آپ کی تو عباس کا جملہ مسائب کی ٹکڑوں میں سنتے ہیں کہ مولا اب وہ لشکر رہا ہی کہا کہ جس کا میں علم بردار ہی تو امام نے بھی کہا کہ لشکر نہیں تو کیا ہوا لشکر کا سردار تو موجود ہے لشکر کا سردار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر سردار نہ ہوتا لشکر نہیں اس کے باوجود جب انہیں ضد کی تو امام نے کیا کہا اچھا تو ایسا کرو پہلے سکینہ کے لئے پانی لے کروں تلوار لے نہیں مشکیزہ تھما دیا اب کتنا سر کتنا کڑا اندہان تہا دباس کے لئے کہ میں جنگ کے لئے کہہ رہا ہوں اور اب تو میرے علامہ کوئی بچائی نہیں ہے کہ جو جنگ کرے سردار تو نہیں جا سکتا پہلے سب لوگ جاتے ہیں پھر سردار جاتا ہے تو آپ نے کہا کہ مجھے جانے کے لئے اس پہ بھی کہا گیا کہ نہیں پہلے پانی لے کرو یعنی بلکل جیسے کہتے ہیں کہ جیسے میں انہوں نے مثال دی تھی کہ کسی کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے اجادت نے آپ کہیں کہ نہیں لوگوں کو پانی پلاؤ تو اس کے باوجود بھی وہ گئے پانی لینے کے لئے پانی پی لیا پا چھاں پانی ہاتھوں میں لیا پینے کے لئے تو کیا کہا کہ نہیں کہ سکینہ پیاسی ہوگی پہلے وہ پیے گی لشکری پییں گے خیمے میں رہنے والے لوگ پییں گے پھر میں پیوں گا تو آپ نے چھوڑ گیا مشکیزے میں پانی بھر لیں اب آپ خود دیکھ لئے ایک آدمی مشکیزہ ہے اور ایک آدمی علم ہے تو دشمن جو ہے چاروں طرف سے بارش کر رہا ہے نیزوں کی اور یہ بچتے چلے جا رہے ہیں دشمن نے کیا کہا کہ اس کے مشکیزے کو نشانہ بڑھاؤ بس نشکیزہ چھدہ دو ٹکڑے ہوا پارا پارا ہوا کہتے ہیں کہ حضرت عباس کا دل میں پارا پارا ہو گیا اور وہ سر جگھا کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے دشمن نے جب یہ معقی دیکھا تو پیچھے سے نیزہ بھیگا اور نیزہ لگتے ہی وہ زمین پہ گرے کہتے ہیں کہ ایک آنکھ میں تیر تھا اور وہ گھوڑے سے گرے ہوئے تھے اس کے باوجود جب امام حسین آئے تو انتہائی عدب کے ساتھ انتہائی اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ باز کی اور میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے آپ کا جسم جو اجدہ ہوا اسی طرح امام حسین نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری آخری خواہش تم پوری کر دوں اور کیا ہے آخری خواہش کہ تم مجھے بھائی کہہ کے بکا کریں تو حضرت عباس نے ان کو بھائی کہا اور یہ بھی کہا کہ مجھے خیمے میں دے جائیے گا کہ میں کس مو سے سکینہ کو اپنا مو دکھاؤں گا کہ میں اس کے لئے پانی نہیں لاسکا اور پھر یہ بھی کہا جاتے کہ حضرت عباس کی جو قبر ہمیں امام حسین اور دیگر لوگوں سے دور نظر آتی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے شاید کہ امام حسین نے ان کو خیمہ گاہ سے دور دفن آیا اور آج بھی جو ہے وہ باب الحوایش کے طور پر اپنی قبر مبارک میں آرام کر رہے ہیں لیکن لوگوں کی ضرورتوں لوگوں کی حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ جو کچھ سنا اور پڑھا اس میں عمل بننے کی تعفیق ادا برمان اللہ تعالی سنوائے کہ حضرت عباس کی نخشبہ دن پر چلن کی توفیقہ دار فرما اللہ تعالی سنوائے کہ تعریبات ہے ادا بے تجلن کی توفیقہ دار فرما نعمت یوں کی شفعات سبار رامن فرما امام بے زرور میتعجیل فرما ارحمہ ان کی انساء معابان شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمهر علیم و تبعالینا انکا انتا تطباب الرحیم برحمتک یا رحمن رحیم برحمتک یا ارحمت رحیم وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر